یا زہرہ خیر و رافیت سے ہوں گے ناظرین آج کا علمناک دن آج کا دن اس بارے میں کہنے کو تو بہت کچھ ہے مگر صرف اتنا ہی میں سمجھتا ہوں کہ کافی ہے کہ آج کا جو یہ دن ہے یہ آج امام حسن امام حسین علیہ السلام کے سر سے ماں کے سایہ اٹ جانے کا دن ہے جناب بی بی زینب کبرا سلام اللہ علیہہ جناب زینب جناب امی کلسوم سلام اللہ علیہہہ کے سر سے ماں کا سایہ اٹ جانے کا دن ہے آج زمین پہ رسول اللہ کی اکلوتی نشانی کے چلے جانے کا دن ہے آج کا علمناک دن اس کی پرسہ پیش کریں گے امام زبانہ اور محان الفیدہ کو اور تمام محمد محمد آداد کی خدمت میں پرسہ پیش کریں گے اس کے اوپر بات کریں گے کہ آخر وجہ کیا وجوہات ہوئیں کہ بی بی جناب فاطم زہرہ صلی اللہ علیہہ کی شہادت جو وہ واقع ہوئی کیا کسی کے باپ کے انتقال کے بعد اس کو پرسہ دینے کا یہی طریقہ ہوتا ہے کہ جس طرح سے جناب بی بی فاطم زہرہ صلی اللہ علیہہ کو پرسہ دیا گیا کہ آپ کو کہ رونے کے اوپر بھی لوگوں کو اعتراض تھا کہ یا علی جناب زہرہ سے کہیں وہ رویا نہ کریں جب آپ گریہ کرتی ہیں ہماری نیدے خراب ہوتی ہیں یا تو گریہ نہ کریں یا ان کے لئے بیت الحزن شہر سے باہر بندوا دیں کہ مہا جا کر اپنے بابا کو یاد کیا کریں کیا یہی طریقہ ہوتا ہے رسول کی بیٹی کو پرسہ دینے کا کیا یہی طریقہ تھا کیا اسی طرح سے کسی کو پرسہ دیے جاتا ہے کہ اس کے باق کو غزب کر لیا جائے اس کی پسلیوں کو توڑ دیا جائے گھر پہ آگ لگا دی جائے اور آپ کے بچے کو آپ کے پیٹ میں شہید کر دیا جائے کیا یہی طریقہ ہوتا ہے یہ بہت سارے سوالات ہیں جو آپ امت مسلمہ کے سامنے آج رکھیں گے کیونکہ چودہ سو سال سے ملت تشیع آپ کے سوالات کے جواب دے رہی ہے وگر آج آپ کو بھی جواب دینا ہوگا کیا آخر کیا جنت کیسے ہوئی مجال کیسے ہوئی کہ جناب زہرہ صلی اللہ علیہ وسلم جو کہ رسول اللہ کی بیٹی ہے ان کو دربار میں بلائی گیا پھر ان کے صرف دربار میں ہی نہیں بلائی گیا کہ آپ کے دو سچے گواہوں کو جو کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان صادق سے الحسن والحسین سید نشباب اہل جنہ ان کی گواہی کو جھٹلایا گیا یہاں تک کہ آپ خدب فدقیہ میں اور جو وہ سارا خدبہ دیا آپ نے اپنا حق طلب کیا اس کے بیٹی مجال دربار میں آپ نے خدبہ دیا آپ کو ایک جملہ جگر پھار دینے کے لیے کافیہ فرماتی ہے کہ لوگوں میں جھوٹ نہیں بولتی اللہ اکبر لوگوں کو گمراہ رکھا گیا امت مسلمہ کو چودہ سو سال سے جس انہیرے میں رکھا گیا جس گمراہی میں رکھا گیا آپ کو نہیں بتایا گیا کہ وہ امت جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے معاملے میں اتنی حساس ہے کہ ذرا سے بھی کوئی پرابلم ذرا سے بھی کوئی گستاخی کرے تو ایک طوفان بر پہ جاتا اور ہونا نہیں چاہیے بلکل صحیح بات ہے ایسے ہونا چاہیے مگر جب جناب زہرہ کی بات آتی ہے تو آپ کی ترجیحات کیوں یکثر تبدیل ہو جاتی ہے کیوں حساسیت جناب زہرہ صلی اللہ علیہ وسلم کے معاملے میں نہیں دکھائی جاتی کیا بھول گئے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا الفاتمہ تو بازت امنی فاتمہ میرے جگر کا ٹکلہ ہے جس نے فاتمہ کو ناراض کیا اس نے مجھے غزبناک کیا اور جس نے مجھے غزبناک کیا اس نے خدا کو غزبناک کیا اور اس کا ٹھکانہ حاویہ ہے جہنم تو وہاں پر جا کر آپ کی ترجیحات کیوں تبدیل ہو جاتی ہیں کہ آپ کو نظر نہیں آتا کہ زہرہ اثر کے مزار کے اوپر ان کی اجڑی ہوئی قبر کے اوپر ایک کمکمہ ایک لائٹ نہیں جلتی اس کے برابر میں رسول اللہ کی قبر پر ہزاروں اور لاکھوں لائٹیں جلانے والے ان کو سمجھ میں نہیں آتا کہ رسول اللہ کا کیا رشتہ کیا نسبت جناب زہرہ کے ساتھ تھی کہ رسول اللہ کی زندگی کے آخری آیام وہ چھے آٹھ مہینے بھول گئے کہ جب بھی اس خانے اثر سے گزرتے تھے تو دونوں ہاتھوں کو رکھ کے جناب زہرہ کے دروازے پر دعا فرمایا کرتے تھے السلام علیکہ یا اہلِ بیت نبوہ کیوں بھول گئے مسلمان آج آپ کو اس کا جواب دینا پڑھا ہم آپ کے آپ کے سامنے سوال چھوڑتے ہیں کہ لوگوں کو چودہ سو سال سے جو گمراہ رکھا گیا نہیں بتایا گیا اسی وجہ سے رسول اللہ کے معاملے میں حساسیت دکھاتے ہیں وگر جہاں رسول اللہ کی نزبت سے آپ کی بیٹی کی بات آتی ہے وہ حساسیت ختم ہو جاتی ہے وہاں بالکل گونے اور بہرے بن جاتے ہیں وجہ کیا ہے کیوں کہ حساسیت وہاں پر سر پڑھ جاتی ہے کیوں سر پڑھ جاتی ہے کہ وہاں پر جو ہے رسول اللہ کی محبت جوش نہیں مارتی وجہ ان سوالوں کو آپ کے سامنے رکھیں گے اور دھونے گے وجہ و وجوہات کیا ہوئی کیا وجوہات تھی کیا سیاسی وجوہات تھی کیا اخلاقی وجوہات تھی کیا وجوہات ہوئی کہ آپ صرف اٹھارہ سال کی عمر میں کس کے بال پورے سفید ہو جاتے ہیں کہ آپ مرسیہ پڑھتے ہیں وہ دنیا سے گئی سبت علیہ امب المصائب اللہ اے بابا جان آپ کے بعد مجھ پر وہ مسائب پڑھے کہ اگر روشن ترین دنے کی اوپر پڑھتے تو وہ تعویق ترین راتوں میں سیاہ راتوں میں تبدیل ہو جاتے بابا آپ کے بعد مجھ پر وہ مظالم ڈھائے گئے کیوں امت کو ان تمام چیزوں سے بے خبر رکھا ہوا ہے کیوں وائزین نمبروں پہ اس کا ذکر نہیں کرتے کیا کل آپ کو رسول اللہ کو مو نہیں دکھانا کیوں ان تمام چیزوں سے کے اوپر پردے ڈالے میں چودہ سو سال سے سوالات کی بوشار تو آپ نے کی بھی اگر ہم آپ سے سوال کریں تو کیسا رہے گا ہم بھی آپ سے سوال کرتے ہیں آپ سے پوچھتے ہیں کہ حساسیت جراب زہرہ کے معاملے میں کیوں نہیں ہے کیوں ترجیحہ تبدیل ہو جاتی ہے کیوں آپ کا کریٹیریا تبدیل ہو جاتا ہے جب تمام کوئی بھی امت مسلمہ کا ایک فرق بھی اس کا انکار نہیں کر سکتا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جس طرح سے جراب زہرہ کا احترام کیا کرتے تھے جو سیرت میں کردار میں دفتار میں خسائل میں کمالات میں مشابہ تھی اپنے بابا کی ان کا احترام کی جب بعد آتی ہے سب کو ساپ سنگ جاتا ہے اس وقت کرائٹیریا تبدیل ہو جاتا ہے اس وقت خاموش ہو جاتے ہیں اگر ایک نے حساس رسالت کے معاملے پر ہے تو اس کو بھی یاد رکھیں گے جب شہزادی دربار میں دیئے پوچھا گیا کہ آپ کو سند لائیں گے تو شہزادی نے وہ پیس او پیپر دیا کہ ہاں یہ میرے بابا کا لکھا و تحریری نسخہ اس کو لے کے پھاڑ کے آگ میں ڈال دیا گیا اس کے بعد آپ کی زبانیں کیوں بن ہو جاتی ہیں کیوں خاموش ہو جاتے ہیں کیوں اس کے اوپر حساسیت نہیں دکھاتے ہیں تمام وجوہات کو تلاش کریں گے کہ آخر جناب زہرہ السلام علیہ علیہ کے اوپر یہ حجوم ہوا جو آپ کے گھر کے اوپر آگ لگائی گئی آپ کی پسلیوں کو شکستہ کیا گیا آپ کے بچے کو آپ کے شکم میں قتل کیا گیا آگا سید عبداللہ سین مصابی صاحب ایران سے آپ بھی خدمت میں پرستہ پیش کریں گے اور آپ آپ کو سلام عرض کریں گے آپ کو بہت بہت پرستہ قبلہ وجوہات کیا ہے کیا سیاسی وجوہات ہے کیوں کیوں ایسا ہوا کہ جناب زہرہ السلام علیہ کے معاملے میں تنجیہ تبدیل ہو جاتی ہے امت کی فورا بسم اللہ الرحمن الرحیم مومنی کی خدمت میں دل کیمی دہرائیوں سے تسلیق دست کرتے ہو اس سوال کے لئے میں اصدیق کرنا چاہوں گا کہ خود اللہ نے ہی اس کا جواب یہ ہے سورہ نمون کی آیت چار اگر ہم کو ناؤت کریں بسم اللہ الرحمن الرحیم انہ الذین اللہ یؤمنون بالآخرة ذیلنا لہم آبا لہم فاہم یعمہو جو لو آخر پر ایمان نہیں رکھتے جب انہوں کی لئے ہمیں ان کے افعال خوش نما بنا دیئے ہیں اور خوش سرگردان چلتے ہیں جن حضرات سے جن افراد سے ایسے افعال سرگرد ہوتے ہیں کہ جو وہ کام کر جاتے ہیں کہ جس کا نتیجہ پھر شخص کو بغتنا پڑتا ہے اور تاریخ کو بغتنا پڑتا ہے اور ہمیشہ وہ تحلسل جاری وہ ساری رہتا ہے وہ افراد کی جو حقیقت میں آخرت پہ ایمان نہیں لاتے ہیں صحیح یعنی وہ بظاہر تو اپنے آپ کو مومن کہیں گے بظاہر تو اپنے آپ کو مسلمان کہیں گے مگر آخرت پہ ایمان نہیں رکھتے ہیں ان کو جو سب کچھ کرتے ہیں تردستیاں دکھاتے ہیں وہ سیاستکاری دکھاتے ہیں اپنے بظاہر علمی استدلال دکھاتے ہیں اپنے سقاہت دکھاتے ہیں تو وہ ان کو اپنے دلیل پہ اپنی قدرت پہ اپنی صلاحیت پہ ناز ہوتا ہے اس پہ اس بات کا خیال نہیں ہوتا کہ ہمیں کل جواب دینا ہے اگر ان افراد کو اس بات پہ یقین کامل ہوتا تو فاطمہ زہرہ سلام علیہ کے ساتھ یہ کچھ پیش نہیں آتا کہ جو کچھ پیش آیا اور فاطمہ زہرہ سلام علیہ کی مظلومیت کے بارے میں قرآن کے آیات بالکل مرکسیہ خان ہیں میں حضرت علی علیہ السلام فیدہ عسیاء رسول نامیر المومنین عدیم عبدالیب علیہ السلام کی حضرت فاطمہ زہرہ سلام علیہ مظلومت کے بارے میں جو فرماتے ہیں اس کو نقل کرتے ہیں آگے چلوں کہ آپ فرماتے ہیں انہ فاطمہ بنت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآل لم تزل مظلوم من حق ممنوع وانمی راج ماد اسموع لم تحفظ فی ها وصی رسول اللہ صلی علیہ و لا رعی فی لَا حَبْهُ وَلَا حَبْهُ وَلَا حَبْهُ رسول خدا صلی اللہ صلی اللہ صلی اللہ آپ کے بارے میں وصی کا کوئی لحاظ نہیں رکھا گیا نہیں آپ کے بارے میں رسول خدا کے حق کا لحاظ رکھا گیا اور نہیں اللہ عزو و جل کے حق کو رعائض کیا گیا ظالم بارے میں اسے انتقام لینے کے لیے اللہ کی حاکمیت کافی یہ مولا امیر الہمیر کا بول ہے کہ یہ حضرت زہرہ صلی اللہ علیہ کی مظلومیت کی بھی ترجمانی کرتے ہیں اور ایمان قیامت پر کیا اصلی ہمیں حاکمیت اللہ کی حاکمیت پر یقین اگر فاطمہ ظہرہ صلی اللہ علیہ کو نہ بار کی ضرورت کی نہ میرات کی ضرورت فاطمہ ظہرہ صلی اللہ علیہ کی تفصیل کچھ اور ہے میں یہ دعوت فکر پوری امت کے لیے ہے اس حوالے سے ولی فقی حضرت امام خامن مدد اللہ علی کا قول نکل کرتا حضرت فاطمہ ظہرہ صلی اللہ علیہ کے بارے میں آپ فرماتے ہیں کہ حضرت صدیق کبرا صلی اللہ علیہ کی فضیلت میں انتہا ہی کافی ہے جس پر سبھی مسلمان متقدر جس میں شیعہ سنی نہیں اہل سنت اور شیعہ کتابوں میں یہ حدیث در جگ ہے فاطمہ سی ید نسائ اہل جن یہ سیدت نسائ العالمین سے بڑھ کر ہے یعنی بیشتی خواتین کی سردار ہے بیشت میں کون ہوگی بسترین خواتین ممتاز ترین خواتین مؤمن ترین خواتین مجاہد ترین خواتین شہید خواتین کی دن کے بارے میں خدا نے قرآن میں عظمت کے ساتھ یاد کیا یہ سبی بیشت میں ایک ساتھ جمع ہے ایسے مجمع کے لئے فاطمہ ظہرہ سیدت و نسائ اہل جن ہے ایسا مقام بہت بلند زبانہ ہے شجاع صداقائی اور دنیا میں زہد حاصل کرنا معرفت حاصل کرنا اور مخاطب اور دوسروں کو معرفت حاصل کرنے کا عمر سکھانا مقام استادی میں دان شور بشر قرار پانا یہ سب فاطمہ ظہرہ کی تعلیمات میں اور یہ فاطمہ ظہرہ اسی کو مظلوم بنائے جو سیدت ایسائل اہل الجنہ ہے جو خاتم اللہ کی رضاق کو عرفان کو حاصل کر جنت نصیب حاصل کرتی ہے ان کی سردار بلکل مظلوم جملہ کہ اسی کو یہ کہنا پڑا کہ میں سچ موڑ رہے جو آئی مبائلہ کی صحابہ ہے جو آپ یہ شیعہ سنی کا مسئلہ نہیں ہے فاطمہ حضرت فاطمہ ظہرہ حرام العیلہ کی فضیلت کے بارے میں شیعہ سنی کے درمہ کوئی فرق نہیں اگر آپ تفسیر فخر راجی کی آخری جل اٹھا کر دیکھیں وہاں اہل سنت کی معروف کریم اور محتبر عالماء اہل سنت میں سور کونسر کے اٹھارہ میں بیان کیا ہے اور کہا کہ حضرت ظہرہ صلاح علیہ میں موجود ہے یہ فخر راجی کہہ رہے جو سور کونسر کو اتنا مظلوم بتایا گیا سور کونسر تو جو کی ہے تو یہ کون حاکم بنے تھے اور فاطمہ ظہرہ علیہ علیہ امت کو بیدار کرنے نکلی تھی کہ اے مسلمان اے مؤمن اے قرآن اور خدا پر ایمان رکھنے والے اے قیام اکھ ایمان رکھنے والے تمہارا راستہ بٹکایا گیا اصل شیعہ کیا شیعہ یعنی فاطمہ ظہرہ علیہ علیہ نے شیعہ مسئلہ کو قائم کیا کچھ لوگ کتاب رکھتے ہیں کہ شیعہ شروع ہوگئے شیعہ تینی فاطمہ ظہرہ علیہ علیہ شیعہ تینی رسول اللہ کے بعد وہی مسیح رسول اللہ کا جو خدا کی طرف انتفاب جن کا ہوا ہے جو بارہ خلیفہ رسول اللہ نے اپنے بات جانشین اعلان کی ہے اور جن کا آخری جانشین امام زمان جل اللہ صلی اللہ جو ہمارے زمانے کی امام ہے ان کی امام یہ فاطمہ ظہرہ علیہ 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 کو بلند کیا تشیعیو کی ترجمانی حضرت فاطمہ رسول اللہ علیہ علیہ کو سمجھ رسول اللہ کی اس رسول اللہ مظلوم تھا اس کا کوئی یاور نہیں تھا فاطمہ ظہرہ علیہ کے بغیر کیونکہ اس امام اور غلائض کو یا رسول اللہ سمجھ ہے یا اللہ سمجھ ہے یا فاطمہ ظہرہ یہاں پر ایک سوال ہے یہاں پر ایک سوال ہے تمام فضائل تمام کمالات تمام چیزیں اس سے کتب اسلامیہ دونوں طرف کی بھری پڑی ہے جناب زہرہ صلی اللہ علیہ وسلم کے تمام فضائل مراتب سے جو ہے وہ مکتب کے مکتب بھرے میں وہ سب اس کا اقرار کرتے ہیں یہ بات مسلم حقیقت ہے پھر وجوہات کیا ہوئے اول شہیدہ اول شہیدہ مدافع ولایت آپ قرار پائیں کیا مولا عمیر محمید حضرت علی عبد علیہ السلام کی کی ولایت کے دفعہ میں جو آپ نے جو ہے وہ کبر کسی ہے اور اس پہ آپ ہر دروازے میں گئی دقل باپ کیا کیا یہ وجہ تھی کہ آپ کے اوپر حملہ کیا گیا عمیر محمید فرماتے ہیں اگر مخالفت اور دشمنی کی جاتی ہے اس کی وجہ جال و نادانی ہوتی ہے تو یہ جو مخالفت ہوئی معلوم ہوتا ہے کہ نہ ذل رسول اللہ سے پہ ایمان لائے تھا نہ قیابت پہ ایمان لائے تھے اس لئے وہ ظاہری آنکھوں سے دیکھتے ہیں کہ یہ بیگا بیگی کا کھیل ہے یہ گروہ کا کھیل ہے ان کو اللہ کی تعلیمات پہ ایمان نہیں حاصل تھا یہ واضح دلیل ہے حضرت فاطمہ زہرہ السلام علیہ اس مظلومیت جو ججور میں کے لئے میدان میں آئی ان کو بیدار کرنے کے لئے مگر جرت کیسے ہوئی محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بیٹی کو دربار میں بلانے کی یہ حمد کیسے پڑی مسلمان خاموش کیسے رہے وہاں جب قنات لگائے گئی اور آپ نے خطاب شروع کیا تو لوگ دھانے مار مار کے رونے لگے کس طرح سے جو نے دربار حکم کی کہ آپ کو دربار میں بلائیں دربار میں بلانے کی کیونکہ یہ کئی تین احتجاج ہوئے تھے ایک تو پہلے خلیفہ اول کو حضرت فاطمہ زہرہ سلام علیہ نے پیغام دے جا اور دوسرا جو محاجر اور انسار کے ذریعے میں اس طرح میں اعتراض درج کیا گیا جب ان پہ عمل نہیں کیا گیا یہ حالت مجبوری تھی ان کو اس طریقے سے نہیں لائے گیا مگر فاطمہ زہرہ سلام علیہ نے اس موضوع کی اہمیت کے پیش نظر وہ خود چلی گئی دربار میں وہ احتجاج کیا اور جو دلائل حضرت زہرہ سلام علیہ نے خلیفہ کے سامنے پیش کیے ان حقائق کو سنتے ہوئے روحوں نے دارے مارتے ہوئے وہ روح پڑے کہ وہ اپنی بیوسی کو اظہار کر رہے اور حضرت زہرہ سلام علیہ مجبوری کسی ان کی اظہار کرنے پر وہ نا امیدی غروں پر ناراض کی اظہار کرتی تھی اور اس سے پتہ چلتا ہے کہ جو حجمونی بنی تھی وہ جو ابھی تک سیاست میں ہے جو پاور پولٹیکس ہے وہ دیکھتے تھے کہ مثلاً اب قبیلوں والے ہیں حضرت علیہ السلام کے پیچھے بس وہی مظلوم مومن مسلمان تھے جن کے ہاتھ تھالی تھے مگر جو اب خلیفے کی بیعت میں کیونکہ جو پھر دوسر خلیفے ہوئے اصل میں انہوں نے انہوں نے پہلے خلیفے کو ملتحب کیا کہ انہوں نے بیعت کی تو اس میں ایک وہ کیا جو شامل تھا جس میں وہ قبائلی تصور تھا جس میں وہ طاقت کا تعلق تھا جو ابھی تک سیاست میں دیکھنے کو ملتا ہے پاور پولٹیکس جو کھیلنی جا رہی ہیں تو جن کو جو عوام رسول اللہ سنت ایمان دیا تھے ان کے ہاتھ کھالی تھے وہ اس طاقت کے سامنے میں کھڑے نہیں ہو سکے یہی وجہ ہے کہ ہم نے اس کا نتیجہ سربلا میں دیکھا کہ ہم نے اس کو کربلا کی بیمانہ کہوں اس کو کربلا کی جو بیات نہ کہوں تو اگر کل تو اگر کل اگر کل وہ پارچنار پر ہو رہی تھی وہ یمن پر ہو رہی تھی وہ فلسطین پر ہو رہی تھی جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے نام پر اس دن سے لے کر ابھی تک خون خرابہ ہوتا رہا ہے اور اہل وید جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ہیں ان تعلیمات کو حقیلی طور پر نافذ بنا سکتے تھے ان کو میزان سے حجار رکھا فاطمہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا یہ احتجاج تھا اگر جناب صلی اللہ علیہ وسلم کے لئے اس احتجاج کو لبیک امت کہتی تو آج قانو سلاما سلاما دنیا پر حابی تھی جسے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو رحمت اللہ علیہ وسلم بنائی دے جا پوری دنیا رحمت میں محسوس کرتی اور جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو کہا گیا تھا کہ آپ کا دین تکمیل کیا گیا ہے اور آپ پر نامت تمام کی گئی ہے اور دین کی تکمیل کی باہر دنیا دیکھتی اور ان نامتوں کی تکمیل دنیا دیکھتی مگر ان تاکٹوں نے اس کو عمل میں نہیں دیا جو جس انقلاب کی کربلا کی شہزادی کے احمدوانہ کے انقلاب ہو شہزادی کے خطاب کے بیچ میں ایک جملہ ایسا ملتا ہے جو میں نے اپنے تمیدی ابھی پروگرام کے شروع میں کہا کہ بی بی فرماتی ہے کہ میں جھوٹ نہیں بولتی یہ کون فرما رہا ہے صدیقہ کمرہ وہ صدیقہ نہیں جس کو ہم اور آپ مل کے بنائیں وہ صدیقہ جس کو خدا نے صدیقہ بنائیا ہو وہ فرماتی ہے ان کے اوپر ایسا ظلم ڈھایا گیا اگر کل یہ نہ کیا جاتا اگر یہ ناز کی بنیاد رکھی جاتی تو کیا جناب زینب صلیقہ کے ساتھ کسی کی جنت پڑھتی کہ ان کو اقیت کر کے کشابہ کشاب پھرائے بلکل ایسا ہی ہے کہ اگر رسول اللہ صلیقہ فرماتے ہیں اس بارے میں حضرت سلمہ سے مخاطب ہوئی کہ یقیناً خدا نے فاطمہ صلیقہ علیہ وسلم کے قلب کو اور جملعہ آزای جوار سمیت اس طرح کو یقین سے پر دیا ہے اس طرح کہ وہ خدا کی اطاعت میں منہنک رہتی ہے جب ایسے فرد کو جھوٹلایا جائے آپ کو بھی اندازہ لگا سکتے ہیں کہ اس وقت کیا معاشرہ قرآنی رہا ہے کیا اس وقت کا معاشرہ محمدی رہا ہے پلکل نہیں ہے جب اسی وقت پلٹا ہے اس وقت پر جو رسول اللہ صلیقہ علیہ وسلم آج کے مسلمان کے عمل طور پر جو ساتھ مزارہ صلیقہ علیہ ہمیں اپنے احتجاج سے اس کو سبت زد کر رہی آج کے مسلمان جو قبلہ بتایا جائے کہ جو وہ گواہ لے کر گئی تھی جن کو رسول اللہ کی لسان صادق سے الحسن والحسین سیدنا شباب و حیل جنہ کہا گیا کون نہیں جانتا جناب حسن اور امام حسین سلام کے فضائل اور کمال کو ان گواہوں کو جھٹلائے گیا کہ یہ تو آپ کے بچے ہیں ہم گواہ نہیں مانتے ان کو جہی تو مظلومیت ہے رسول اللہ صلیقہ علیہ وسلم کے ساتھ یہ وصیب حجت طرف العالمی حضرت موسیٰ اکازی ملکرہ فرماتے ان لفاظ بات سلام اللہ علیہ صدیقتن شہید فاطمہ صلیقہ علیہ بہت سچی خاتون ہے جن کو شہید کر دیا گیا اسی سچائی پر اگر فاطمہ جانا سلام اللہ علیہ میدان میں آتی ہے وہی سچ کی حالت گلت کرنے کے لئے اگر فاطمہ صلیقہ علیہ وہ احتجاجی نہیں کرتی وہ خود میں فتح جید نہیں دیتی ابھی تک سچ کی تصویر مسک ہوئی ہوتی اور اسی سچ کو دمانے کے لئے فاطمہ صلیقہ علیہ اس طریقے سے مظلومہ قتل کیا گیا شہید کیا گیا اور امت اسلامی کو رسول الرحمت کی رحمت سے محروم کیا جائے تو قبلہ یہ مسلمانوں سے کب تک چھپایا جائے گا چودہ سو سال ہو گئے وائزین بتاتے نہیں ان کو تاریخ پڑاتے نہیں جو امت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے معاملے میں آج تک الحمدللہ بہت زیادہ حساس ہے سینسیٹف ہے مگر جناب زہرہ کا معاملہ آتا ہی کریٹریہ تبدیل ہو جاتا ہوں گا تو کب آخر مسلمانوں کو بتایا جائے گا کہ بعد غمص بسر پہمبر قبالک کہ رسول اللہ کی آنکھیں بعد ہونے کے بعد ہوا کیا دیکھیں رسول اللہ رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ اے فاطمہ صلی اللہ علیہ وآلہ مبارک خدا کے نزدیک تمہیں مقام محمود حاصل ہے کہ جس پر فائز ہو کر آپ اپنے محبور شیعوں کی شفائق کریں آپ دیکھیں کہ فاطمہ ظہرہ صلی اللہ علیہ اصل میزان ہے رسول اللہ حسن کی بقول فاطمہ ظہرہ مقام محمود حاصل ہے اور جو آنکھیں چھناتے ہیں وہ اپنی آقمت خواب کرتے ہیں جو فضائل تو بیان کرتے ہیں مگر یہ نہیں کہتے ہیں کسی کیوں حالی تک کسی کو نہیں پتا کہ فاطمہ ظہرہ صلی اللہ علیہ کہاں دھبن کیا گیا بلکل کیوں وہاں ابھی تک انہیرہ چھاہا وہ آخر کیا ہونے والا تھا فاطمہ ظہرہ رات میں مجھے اتفن کیا جائے مجھے رات کی تاریخی میں علیہ وسلم کفند حنود کریں رات کو مجھے اتفن کریں اس کی سیاسی وجوہات کیا تھی قبلہ مسلمانوں کو جاننا چاہیے ان تک یہ پیغام پہنچنا چاہیے کیا وجوہات تھی کیوں مولا میرے آپ کو رات کیا مجھے اتفن کیا جو کلامی بحثوں سے عوامی افکار کو منعرک کیا گیا جیسے کہ حضرت علیہ علیہ السلام کے بارے میں غریر خوم میں یہ کہنا منکل تو مولا فہد علیہ مولا مولا کی تابیر دوس نکالنا اسی طرح یہاں ہر مخت الفاظوں کا کھیل کھیل کے اہل بیج کو یہ تو گھر آنا یہ تو گھر کی بات ہے ہم تو تعظیم رکھتے ہیں مگر نظم کا مسئلہ کچھ اور ہے یہاں پر بھی ایک ایسا کھیل کھیلنے کا احتمال تھا جس کی خود تصدیق فاطمہ زارہ سلام علیہ کا نقش قبر کر کے قبر سے نکال کر دوبارہ جنازہ پڑھنے کا احتمال کیا جاتا اور فاطمہ زارہ سلام علیہ نے کہ اس تحریک کو کوئی سے دبایا جاتا اسی لئے فاطمہ زارہ سلام علیہ نے کیونکہ وہ پہلے سے جانتی تھی کہ کس طرح حقیقت کو مست کیا جاتا ہے کہ مسلمانوں کو بیرار ہونے کے لمحے فکر دعوت و ذکر دے رکھا کہ کوئیوں نے اس چیز کی اجازت نہیں دی کہ میری قبر کو آیا رکھا جائے بلکہ پوشیدہ رکھا جائے اور یہی دعوت فکر ہے جن لوگوں کو تاریخ پڑھنے کی اجازت نہیں دی جاتی ہے یہ روایت کی تحقیق کرنے نہیں دی جاتی ہے وہ کم سے کم یہاں پر مجبور ہو جاتے ہیں کہ آخر ایسا کیا کچھ ہونے جارہا کہ ان فاطمہ زارہ سلام علیہ نے ایسی وسیعت کی کہ حتیٰ نہ صرف مجھے رات کے اندھیرے میں دفن کیا جائے بلکہ میری قبر کو بھی پوشیدہ رکھا جائے اور یہی ہے دعوت حیگر کے لوگ اس کی تحقیق کریں ہمیں تو تحقیق کرنے کی ضرورت نہیں ہے جن کو مبہم نیا تخصیر رکھی گئی ہے اس اسلام کی اس قرآن کی اور رسول اللہ علیہ وسلم کے وقعات کے بعد کی ان کے لئے دعوت فکر وہ تحقیق کریں اور جان لے کی آخر رسول اللہ علیہ وسلم کے بعد ہی کیا کچھ ایسا ہوا کہ فاتمزارہ السلام لے جو کہ رسول اللہ علیہ وسلم کی صرف بیٹی ہی نہیں وہ رسالت کی بیٹی تھی کیونکہ وہ قرآن کی نجور تھی وہ پیشت کے بعد پیدا ہوئی ہے وہ دوری جاہلیت کی فاتمزارہ السلام علیہ کی جب رسول اللہ علیہ وسلم مقوس برسال اعلان نہیں کر چکے تھے مگر فاتمزارہ السلام علیہ اس کے پات وہ دنیا میں آئی جب وہ ایسا شروع ہوا یہ قرآن کی بیٹی ہے یہ رسالت کی بیٹی ہے اسی لئے رسول اللہ علیہ حبیاء فاتمزارہ السلام علیہ کے کہتے تھے اور مگر بھول گئے مسلمان مگر بھول گئے قبلہ ہمیں وہی درست دیتی ہے کہ آخر اس فاتمزارہ سلام علیہ کے نقوس کو مٹانے کے لئے چاکش کرنے کا حرات رکھتے تھی اس وقت امت اس کو دابت فکر دی ہے فاتمزارہ سلام مگر قبلہ وہ تو چودہ سال پرانی بات ہے سکسطنہ سے چھپایا گیا آج بھی امت کو گھبرہ رکھا گیا تو آپ دیکھ لیں آپ کے سامنے ہے مسجد نبدی پر ہزاروں چلاخ جلتے مگر برابر میں رسول کی بیٹی کے مزار پر ایک چلاخ نہیں ہے اس وقت امت کی بے ہیسی کہاں پر ہے یہ بلکل کو دیکھیں کس طرح مسجد کرنے کی کوشش کی جاتی ہے اس دوسری تصویر پیش کی جاتی ہے جب کہ یہاں پر مسلمان غیر مسلمان عیسائی یہودی اس نظام سے ترقی اور خوشی کا احساس کرتے مگر یہ تصویر کسی بری طرح سے پیش کی جاتی ہے اس کے مقابلے دنیا برمے عالم اسلام میں دیکھیں کتنے برے کردار والے حاکم ہیں ان کی کیسی تاریخیں کی جاتی ہے ان کی خوبصورت تصویر کیسے پیش کی جاتی ہے اس کے اندازہ ہو جاتا ہے کہ اگر اہل بیت کی اصلی تصویر آ جاتی تو دنیا کیسی ہوتی اور جو اصلی تصویر کو بگار کے رکھا گیا جس کا لگی جی ہوا اب عالم اسلام میں ایران کو چھوڑ کر ابھی پوری عالم اسلام کو دیکھیں اسلام کے لباس اسلام مسلمانوں کے حاکم کے طور پر کیسے لوگ حکومت پر آ رہے ہیں اور کیسے اسلام کی ترجمانی کرنے کے لئے آتے ہیں فاطمہ زارہ سلام لکھا احتجاج اس پہ تھا اور یہ تکلیف اسی لئے ہے دوسرے ممالک بھی کشی کو اس سے تکلیف نہیں کیونکہ وہ اہلے بیر کے سیرت پر نہیں جلتے کیونکہ حضی فاطمہ زارہ صلاح اللہ اللہ کے سیرت پر رہے ہیں اور اسی وجہ یہی اور آپ دیکھیں کہ کوئی سنی نظام ویلائی ویلائی کا تشمن نہیں ہے مگر تصمیر وہ پیش کے جاتی ہے کہ وہ مرک شدہ تصمیر ہو کہ لوگ ڈر جائیں کہ یہ بس دکھا ہے کچھ اور ہے اہل بیت کو اگر ان کے ہاتھ میں اختیار دیا جاتا اسلام کا اللہ نے دیا تھا اللہ کے رسول نے دیا تھا اگر خود معصوم کے حکومت میں دنیا چلائی جاتی تو کتنی خود سرہ دنیا ہو تی اور غیر معصوم تو کیا یہ تو ہم دیکھتے ہے کہ یہ ایک چھوپا نمونہ ہے جو کہ اس طور میں خوشی ہے کہ ہمیں کہا جاتا ہے کہ یمن میں کیا کیا جاتا ہے یمن میں سوہی عرب کنگلی اٹھائی جا رہے ہے وہ اس کو مزائل دے رہا ہے بلکل اسے بے حسی ہے حلسطین میں ایران اپنے آپ کو دعو پر لگا گیا ہے حلسطین میں کوئی شیعہ نہیں ہے مگر کیونکہ کلمہ گو ہے مگر کہتے کہ آپ دیکھیں کہ اسرائیل کی تقریف ایران ہے کسی دوسرے ایران کو چھوڑ کر کسی دوسرے مسئل ملک سے نہیں ہے کیوں کیونکہ ایران فاطمہ صلی اللہ 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 اس وے پہ عمل کرنے پر نکلا ہے اس لئے اس کے دشمن سارے ہیں یہ بھی ان کو چھوڑ کر جن پہ فاطمہ صلی اللہ اللہ ناراض تھی ان اس کی صلی اللہ چلتے ورن کی بھی بد دور ہوتی ہے اور اس سے نہیں پتا چلتا ہے آج کے دور پہ بلکل صحیح آج کے دور میں یہ ولی فاطی معصوم نہیں ہے مگر معصوم کے نقش قدم پر عمل کرنے کے نقش پر عمل پہ رہا ہے اور یہ امت اس کے پیچھے ہے آپ دیکھیں کہ اس کی خلاق پوری دنیا کیوں نمو 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 ایمان نہیں ہے قیامت جن ہمیں ہر چیز کا جواب دینا ہے اور یہ بگر یہ بات سلام علی خاتون محشر ہوگی اور یہ فاطمہ زہرہ سلام علی 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 کہ آج رسول اللہ سلام کے بغول اس کو آپ اپنے بہن کو شفاق کریں گے مگر یہ بات میسج جانا چاہیے نمو نہیں ہے اس دن کی یہ چونکہ تعویٰ کرتے ہے کہ ہم مومن ہیں اور آخرت بھی مگر یہ میسج جانا چاہیے قبلہ تمام مسلمانوں تک یہ ایام منانے کا مقصد یہ ہے کہ جناب زہرہ سلام علی علی کی مظلمیت ہے جو تاریخ کے حقائق ہیں جو تاریخ کے اندر گمشدہ باب کر دیئے گئے ان کو آیا ہونا چاہیے کہ اس کا کیا آپ طریقہ کار دیکھتے ہے کہ مسلمان دیدار ہیں یہی ہے آپ دیکھیں کہ اگر جناب زینب سلام علی علی کربلا کی داستان نہیں بتاتی تو کربلا اسی دن دفن ہوا تھا کیونکہ وہاں یزید نے جیتا تھا اور امام حسین نے ہارا تھا مگر جناب زینب سلام علی نے جو علم اٹھا کے جو ہمارے حاتم ہیں ابھی اس علم کو نہیں بھولنا ہے جب تک ہم فاطمہ زینب علی کی شہادت کی احیاء رکھیں گے تک ہمارے ان جو بڑے عامال ہم پر حاکم ہیں ان کا اسلام ممکن نہیں ہے جب ہم فاطمہ زینب علی سے وفا کرنا نہیں سیکھیں گے ہم اسلام سے عملی طور وفا نہیں کر سکے جزاک اللہ قبلہ جزاک اللہ ابھی ایک مختصر سی بریک ہمارے پاس عزام کی ہے اور اس کے بعد جب آئیں گے تو آپ سے ہم آج کی مناسبت سے جناب زارہ سلام اللہ کی شہادت کا دن ہے تو جو کیفیت شہادت تھی جو تاریخی حقائق شہادت کے وہ بھی آپ سنیں گے زہرہ جیدازیدہ پروگرام کے دوسرے حصے میں آپ کو خیر مقدم کرتے ہیں اور ابھی بریک پہ جانے سے پہلے ہماری گفتگو ہو رہی تھی شہادت جناب زہرہ سلام اللہ علیہ کے ان تاریخی حقائق کے اوپر ان تاریخی پسمنظر کے اوپر کیا وجوہات رہی جن کی وجہ سے آپ کی مظلومات شہادت واقع ہوئی آپ کو دردناک مرسیہ سبت لیہ اس مرسیہ کے ساتھ دنیا سے رخصت ہونا پڑا کہ بابا جان آپ کے بعد مجھ پر وہ مسائب ٹوٹے کہ اگر روشن ترین دنوں پر پڑھتے تو وہ تاریخ ترین راتوں میں تبدیل ہو جاتے یہ تاریخ حقائق ہے کیا وجوہات ہوئی کیا چیزیں ہوئی یہ تمام چیزیں آپ کے سامنے پیش کی گئی اور آج کی مداسبت سے کیونکہ آج بی بی کی شہادت کا دن ہے ہمارے ساتھ قبلہ موجود ہے حجت الاسلام والمسلمین آغا سید عبدالحسین مصوی صاحب ایران سے ایک مرتبہ ہمیں پھر جوائن کر رہے ہیں قبلہ آپ کو پھر پرسہ پیش کریں اور آپ سوالیکو آمدل مجد عبدالحسین سوالیکو یہ دردنا رہنا آئی یہ تجول کرنا یہ بڑا سنجین ہے کہ فاطم زہرہ سلام علیہ کی جرب حلیم و بزا علیہ سلام و بزا علیہ کی جمع ہے جو حلیفہ کی بیعت کرنی انہوں نے صاف انکار کیا خلافت کے حوالے سے جو سقیف سعادیہ میں پیش آگیا نموش رہی ہے اور نہیں اس کا ہم رائی کر دیں اس کو لے کر حلیفہ کے دربار میں چنیمونیاں ہوئی اس کے حوالے کے جس میں آواز آپ کی کمار رہی ہے خبلہ آواز بہت کمار رہی ہے شخص نے اس پر اطراز کیا کہ نہیں میں بیت کی ہے خلیفہ خلیفہ تسلیم کیا ہے میں نے بیت کی ہے تو اس کے بات دوسروں نے بیت کی ہے تو نہیں چلے گا کہ کوئی میرے اس خیصلے کو نکار سکے اور جب وہاں پہنچتے ہیں تو آواز دی جاتی ہے کہ جو بھی گر میں ہے وہ باہر چلے جائے باہر آئے تو باہر سے کوئی نہیں آتا ہے کہ اس پہ یہ کہتے ہیں کہ اگر آپ باہر نہیں آئیں گے تو اس گھر کو آپ لگائی دی جائے گی اب کہا جاتے ہیں اب بھئی آپ کیا کہہ رہے ہیں یہ فاطمہ دارہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا گھر ہے کہا کہ ہونے تو فاطمہ گھر ہونے سے جاؤ تو جب اس کے باوجود بھی وہاں سے نہیں کوئی نکلتا ہے تو گھر کو آگ لگانے کا حکم دیتا ہے اور دروازے کے سامنے جلانے کے سارے اسباں فراہم کیے جاتے ہیں اور آب لگائی جاتی ہے اور فاطمہ دارہ صلی اللہ علیہ وسلم جس کے مقابلے میں آتی ہے کہ آپ ایسا نہیں کریں گے اور یہاں تک کہ فاطمہ دارہ صلی اللہ علیہ وسلم اب دروازے کے پیچھے رہتی ہے کہ کوئی میں کسی کوئی دروازے کے اندر اور گھر کے اندر میں داخل نہیں ہونے دیم گی تو جب دروازے کو جلائے جاتا ہے اور ایسا اپنی پوری قوت کے ساتھ دروازے کو لات مارک کر فاطمہ دارہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بیچ آتی ہے اور اس حالت میں کہ جو فریاد جناب دارہ صلی اللہ علیہ وسلم بلند ہوتے ہیں آپ دیکھیں کہ اس دروازے میں کیا کچھ کیا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا کہ اگر آپ کو صبر عیوب دیکھنا ہے تو علی کو دیکھو اگر عرض میں موسیٰ دیکھنا ہے تو علی کو دیکھو اگر عصمت عیسیٰ دیکھنا ہے تو علی کو دیکھو اگر جلال حیدت آدم دیکھنا ہے تو علی کو دیکھو مگر اسی علی کا کیا حال ہو جب فاطمہ دارہ صلی اللہ علیہ آخری ایام میں وہ جب ان کو پیغام دیا گیا مسجد میں کہ جلدی کرو اس سے پہلے کہ دارہ کو زندہ نہ دیکھتا ہوگے کہ علی کے دوشوں سے آبا گر ہے اور مسجد سے ننگے پیر کھلے آئے اور اس بیش اس خبر کے سنتے ہی موارد یہ نے لکھا ہے کہ تین بار کام فاصلہ ہونے کے باوجود میں تین جگہ گرے علی مرتضہ فاطمہ دارہ صلی اللہ علیہ کی مقام کو یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جانتے ہیں یا اہمِ معصومین ایسی کیا وجہ ہوئی فاطمہ دارہ صلی اللہ علیہ کی خبر سنتے ہیں ایک عالی پہ ایسی حالت پا رہی ہوں اور پھر مجھے جوٹت نہیں ہوں پا رہی کہ منظر کو بیاد کر سکوں کہ جو وسیعت آزم تظارہ صلی اللہ علیہ کی رہی ہے کہ مجھے آدھیرے میں دفن کیا جائے اور میری قبر کو چھپایا جائے اور اس میں ایک جملہ ملتا ہے کہ ایسا انسان جس کے اوشاف میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرمائے کہ صبر عیوب کو دیکھنا ہے تو علیہ کو دیکھنا آزم مجھے کو دیکھنا تو علیہ کو دیکھنا یہ علیہ کا صبر لبرے رہو کر چلا چلا کرو رہا ہے اور ان جملات میں پتا چلتا ہے کہ فاطمہ مزارہ صلی اللہ علیہ کی حالت اس دروازے کی پیچھے کیسے نہیں کیسے ہوں کیوں کیسے ہوں کیوں سینے کی اس خواب خود کھولا اور ان کا بندر میں آتا ہے اس میں داگدار ہوں کیا کچھ اس دروازے میں پتا مزارہ صلی اللہ علیہ کی حالت بنائی تھی کہ علیہ کو دیکھنا کہ ان فریاد سے آیا ہو جاتا ہے کہ وہ گلہ کرتا ہے کہ علیہ حق آخبہ تم نے کیا ہے عالم کے بارے میں میری سلام نے افتک نہیں کیا حلالت اللہ علیہ الظالمین و سیعلم اللہ علیہ اللہم صلی اللہ محمد و آل محمد اللہم صلی اللہ محمد و آل محمد بہت شکر قبلہ بہت مشکور ہے بہت ممنون ہے کہ آپ نے اپنے قیمتی بخت دیا اور جناب زہرہ صلی اللہ علیہ کے حضور جو تاریخی حقائق ہے ان کو بیان کیا ان کی کیفیت شہادت کو بیان کیا بہت سخت شہادت ہے جو ہے وہ بہت مشکل ہو جاتا ہے کہ ان تاریخ کے دوراق کو پلٹا جائے اور ان سخترین باتوں کو جو ہے وہ دورایا جائے جس سے کلیجہ موک ہو آ جائے بہت شکر قبلہ آپ نے اپنے قیمتی بخت دیا سلام علیہ ورحمت اللہ جی ناظرین آپ سبات فرما رہے تھے حجت الاسلام المسلمین آغا سید عبدالحسین مصمی صاحب کو قوم المقدسہ ایران سے اور اس فقط جو ہے وہ لائف نمبر ہماری سکرین کے اوپر آویزہ کر دیا جائیں گے اور پرسے کے لیے جو ہے وہ آپ بھی پروگرام میں شامل ہو سکتے ہیں جو لوگ کسی بھی طرح سے سوز پڑھ سکتے ہیں نوہ پڑھ سکتے ہیں مرسیہ پڑھ سکتے ہیں قطعات پڑھ سکتے ہیں یا گفتگو کر سکتے ہیں شہزادی صلی اللہ علیہ کے شاد کے بارے میں آپ کی کیفیتیں شہادت کے بارے میں جو بھی آپ کے جذبات ہیں ایک امتی ہونے کی حیثیت سے ایک محمد علی محمد علیہ وسلم کے ساتھ ایک خاص انز ہونے کی حیثیت سے وہ آپ کے لئے ہمارا پلیٹ فارم آبادہ رہے گا کچھ ہی لحظے میں جو ہے وہ لائف نمبر ہماری سکرین کے اوپر آویزہ کر دیے جائیں گے تو یہ وہ تمام چیزیں تھی ناظرین جو آپ کے سامنے بیان کی اور سب سے پہلے میں بڑی معذرت چاؤں کا میری آواز جو ہے وہ ساتھ نہیں دے رہی ہے بیواری کی وجہ سے میری طبیعت ناساز ہے جو کہ میں پور ایک طریقے سے جس طرح سے حق بنتا ہے اس طرح سے حصہ پروگرام میں نہیں ڈال پا رہا ہوں مگر پوری کوشش کر رہا ہوں کہ گفتگو کا سلسلہ جو ہے وہ جاری وساری رہے اور اپنے منتقی انجام تک اپنے پورے پروگرام کو لے کر کے جاؤں ان تاریخ حقائق کو آپ کے سامنے بیان کیا جس کو چودہ سو سال سے مسلسل چھپایا جا رہا ہے کوئی ایک دو صدیوں کا معاملہ نہیں ہے چودہ سو سال کا معاملہ ہے نسلن بعد نسلن اس جرم کو چھپایا گیا نہیں بتایا جاتا جیسے میں نے پروگرام کے شروع میں اس چیز کو بیان کیا کہ وہ امت جو آج بھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے معاملے پر الحمدللہ حساس ہیں خودہ بھی چاہیے مگر جب معاملہ جناب ظہرہ صلی اللہ علیہ کہاتا ہے تو حساسیت صفر ہو جاتی ہے حساسیت جذبات سر پڑ جاتے ہیں وجوہات کیا ہے؟ ایسا کیوں ہوتا ہے؟ وجہ کیا ہے؟ جو پڑے لکھے لوگ ہیں جو دونوں طرف کی تباریق کا متعلیہ کرتے ہیں وہ اچھی طرح سے اس بات کو جانتے ہیں کہ جناب ظہرہ صلی اللہ علیہ کہہ جو یہ سارا معاملہ ہے یہ خدا نہ خواستہ کوئی افسادہ نہیں ہے یہ تاریخی وہ حقائق ہے وہ اسلام کے پہراہن کے اوپر ایک ایسے داغ ہے جو دھو عدد ہوئے جائیں گے قول میں بارے ساتھ ہے السلام علیکم ورحمت اللہ بسم اللہ بسم اللہ بسم اللہ محمد اللہ صلی اللہ میں تمام جہاں جہاں محصرات جاتی ہے پرسہ پیش کرتا ہوں محصر بھائی صبح بھی میں نے پرام دیکھا ماشاءاللہ سامہ بین کا علامہ صاحب نے بھئی سہل وفتگو کی ابھی بھی علامہ صاحب ماشاءاللہ اپنے جلدات پر قابو نہیں رکھ سکے اور آسو کیا کرے محصر بھائی اگر ہم روحے نہ تو کس کے آگے فریاد کرے اس رات کے آگے فریاد کرتے ہیں تو یقین مانیں کہ ہم یہ سنتے ہیں کہ ہم بی بی کے قاتلوں کے نام بھی نہیں لے رہے تھے اتنی بڑی مظلومہ ہے تو لوگ ہم پہ سوال کرتے ہیں محصر بھائی کہ یہ اگر ہوا ہے اگر کی بات تو نہیں ہے ہمارے وزن میں اگر ہے ہی نہیں یہ ہوا ہے یہ حقیقت ہے وہ لوگ تاریخ میں لکھا ہوا ہے کہ کس نے حکم دیا کون سا خلیفہ وہاں گیا جس کو یہ پتہ نہیں کیا کیا نام دے رہے ہیں تاریخ کے اندر اس نے لکنیاں گٹھی کی اور کیا کیا ہیرو بنا رہے ہیں پاکستان کے اندر ان لوگوں کو خدارہ محصر بھائی میں ان مسلمانوں سے گزارش کرتا ہوں جس طرح ابھی آپ نے ایک بات کی نا کہ رسالت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے نام پہ یہ امت احساس ہو جاتی ہے گٹھے ہو جاتے ہیں ہو جاتے ہیں انہوں بھی چاہیے لیکن جس بیٹی کے لیے وہی محمد اٹھ کے کھڑا ہو جائے رسالت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بروازے پہ جا کے وہ قرآن کی آیتیں پڑھیں اور لوگوں کو پڑھ پڑھ کے دکھائیں لوگوں کو ہاتھ اونچا کر کے دکھائیں کندو کو بٹھا کے مدینہ کی گلیوں میں پھرا کے دکھائیں جب ان کا نام آتا ہے تو محصر بھائی الڈام دیا جاتا ہے کہ نہیں یہ شیعوں پہ خدا تم کے اوپر لانت کرے اگر وہ یہ کہتے ہیں کہ شیعوں کیا شیعوں کا خاصل ہے محصر بھائی کیا حسین کسی کے نہیں ہیں ہم کہتے ہیں حسین انسانیت کے ہیں جناب زہرہ سلام اللہ نے اگر حق نہیں مانگا وہ وارث سے کائنات کی یقین مانے وہ وارث سے ہمارا عقیدہ ہے اس جہان کی بھی اور اس جہان کی بھی لیکن ان بغیرتو کے چہرے سے جو اسلام کا لبادہ اوڑے ہوئے بیٹھے ہوئے تھے ان کا چہرہ جناب زہرہ سلام صدا نے ہم لوگوں کو دکھایا لیکن کیا کریں جب نام لیا جائے یا تو گولی ہے یا عدالت ہے لیکن کچھ کوئی بات نہیں ڈرنے کی بات ہے اسطحاق بک صاحب اسطحاق بک صاحب اسطحاق بک صاحب ہم بھی سوال کریں گے کہ مسلمان جواب دے جواب دینا پڑے باگر نہیں جواب دیتے میں امت کا ادنا سا نوکر ہوں بلکل اتنا سا نوکر میری ان علماء اکرام سے جو دھاڑے مار مار کے جمعہ کے ختموں اپنے جو ہیں ان لوگوں کے بیانات دیتے ہیں انہوں نے اتنے ملک فتح کیے بلکل بلکل متوجب ہے وہ کہہ رہے ہیں ایک منٹ کے لیے مجھے موقع دیجئے گا کیونکہ ہم ہم یہ سمتے ہیں کہ ہم اپنے گناہوں کا کفارہ ادا کرتے ہیں جب ہدایے ٹی وی یا ہمارے چینل پر ہماری بات جاتی ہے ہمیں موقع ملتا ہے کہ ہم اپنے گناہوں کا کفارہ ادا کریں اور بی بی کی بارگاہ میں حاضر ہو کہ ہم اپنے گناہوں کی معافی مانگے جو یہ لوگ آج کیا یہ ملنا بنے بیٹھے اور دعوے کرتے ہیں نبی پاک کی محبت کا میرا ان سے سوال ہے تم حج کو جاتے ہو عمرے کو جاتے ہو پوری دنیا کے اندر مجھے یہ بتاؤ کہ کسی قبر کے اوپر کوئی پولیس والا کھڑا دیکھا آپ نے کوئی تازیوں نہ لیے کھڑا دیکھا ہے تو یہ کتنا بڑا ظلم ہے خدارہ اس امت سے سوال کیا جائے گا تمہاری نمازیں تمہارے روزیں تمہاری سب یہ چیزیں انشاءاللہ رب تعالیٰ تمہارے موں پہ مارے گا ضرور مارے گا اگر آپ کے دلیمے اہلِ بیعت کی محبت مغدد نہیں ہے اگر آپ ان ظالموں کو بے نقاب نہیں کرتے تو کیا ہوا رب تو ہے نا رب فیصلہ کرے گا جس نے زہرہ سلام انہوں کو نراض کیا یہ اتھرنی قریصے ہیں بوسی بھائیس میں کوئی یہ پوچھا ضرور جائے گا پوچھا ضرور جائے گا میں نے سنے تھی کتابیں میں نے اہلِ سنت میں نے اہلِ سنت کی کتابیں کھانا لی میں نے پوچھا ذہرہ بندے کو کچھ تھوڑا سا تصدر ہوتا ہے جب وہ اپنی لائف گزارتا ہے تو میں ان کے پاس گیا بیٹھا تو میں کہتے ہیں ہماری مجبوریہ ہیں اوہ خدا رف کیوں مجبوریہ ہیں پچاس سال زندگی ساٹھ سو کتنا جی ہوگے ایک دو روٹی کے انوانے آپ کو نہیں لی سکتے کیوں نہیں لوگوں کو بتاتے کہ ان ظالموں نے یہ ظلم کیا کتابوں میں نام لکھا ہوا ہے ان ظالموں کا خدا ان کے اپن دانت کرے ایک ہی سوال ہے کہ پوری امت مسلمہ کے ملوٹوں سے کہ مجھے بتاؤ کہ کسی قبر کوئی سازنہ جانتی ہے تمہاری قبریں چندتی ہیں تمہاری قبریں تو اوپر فاتحہ بھی پڑھتے ہیں ہم گئے ہیں دیکھا ہے محسن وحجہ مکتے ہیں ناؤزباللہ جب ہم کہتے ہیں کہ بی بی آج بھی کہتی ہے جزاک اللہ لوگ ہمیں کہتے ہیں کہ بھائی یہ الفاظ تو کیوں نہ کریں جب ایک طرف چرارہا ہے یا نبی تیرے روزے کی روشنیاں ہزاروں فانوس لگے اور تیری بیٹی کے قبر کے اوپر جوالے تازیانے دے کے کڑے خدا لانت کرے ایسے لوگوں کے اوپر اللہ پاک آپ کی توفیقات جزاک اللہ ہمارے بناوں کی بکشش ہو پاک بی بی کے صدقے سے خدا حافظ جاہی مدد جزاک اللہ جزاک اللہ وَوَیْلَ عَلَى الزَّهْرَى وَوَیْلَ عَلَى الزَّهْرَى بلکل حقیقت ہے اشتیاغ بھائی بلکل ایسا ہی ہے یہی حقیقت ہے یہی سوال کر رہے ہیں ہمارا سوال کرنا اس کی وجہ یہی ہے کہ ہم پوچھتے ہیں آج چودہ سو سال کے بعد آج کے مسلمان سے مہد بانہ طریقے سے بہت باعدب بہت ہی جو ہے وہ جس کو کہتے ہیں سفیسٹرکیٹر طریقے سے پوچھتے ہیں کہ آپ ذرا اپنے ذہن کو ان تمام چیزوں سے تعصبات سے بالتر ہو کر سامنے دیکھئے اور بتائیے ایمان سے کہ جہاں رسول اللہ کے معاملے پر آپ اتنے حساس ہیں رسول اللہ کی فیلمز جناب زہرہ کے لئے کیا تھی کہ رسول اللہ نے نہیں فرمایا تھا کہ فاطمہ میرے جگر کا ٹکڑا ہے الفاطمہ تو بعض تو منی جس نے فاطمہ کو غزبناک کیا اس نے مجھے غزبناک کیا جس نے مجھے غزبناک کیا اس نے خدا کو غزبناک کیا اور اس کا ٹھکانہ جہنم ہے ایک اور میں ہمارے ساتھ جی السلام علیکم ورحمت اللہ جناب جناب سعید بھائی پرسہ پیش کریں گے جی آپ کو بسم اللہ فرمائے سجد صاحب آج کے دن اور یہ جو موضوع آپ نے رکھا ہے الحجوت الاسلام صاحب نے بہت خوبصورت بیان کیا ہے بات یہ ہے کہ نوح علیہ السلام ایک ہزار سال تک تبلیغ کرتے رہے ایک ہزار سال اور ایک بھی مسلمان پیدا نہ کر سکے تو اللہ نے کہا ہے کہ مجھے کیا فرک پڑتا ہے مجھے کیا فرک پڑتا ہے مجھے کوئی مانے نہ مانے تو جس طرح نوح علیہ السلام نہیں کر سکے چودہ سو سال سے یہ ظالم چھپا رہے ہیں صرف اس حجم سے چھپا رہے ہیں کہ یہ ہمیں گلیا پڑھیں گی ہمیں برا بلہ کہیں گے جو کوئے ہیں ہمیں ہمارے عباوز دعوت نے قرطود کیے ہیں وہ کہیں گے انسانیت ایک امت کو چھوڑ دیں مسلمان کو نہ کچھ چھوڑ دیں سیڈ پہ کر دیں ایک انسانیت کے باتے پہ جو انہلیک کیا ہے وہ گرے ہوئی انسان مسلمان تو کہے یہ تو مثلا کفار بھی ایسا نہیں کرتے ہیں تو آج ان پہ اللہ تعالیٰ کی لانت ہو رہی ہے جگہ جگہ کتب کی طرح شور مرگی طرح مر رہے ہیں زباہ ہو رہے ہیں تو بات تو دیکھا جائے تو ہمارے جب کھوٹے ہم تھے آج چالیس سال پہلے پنچالیس سال پہلے پچاس یہی تھا رونا روتے تھے کہ ہمارے جو کہ بھئی ان ملہ حضرات ملہ علماء سو کہ یہ جو دلدل نکل پی یہ جو جلوس ہوتے ہیں ان کے قریب نہ جاؤ یہ بچوں کو زباہ کر کے بیگو میں ڈال لیتے ہیں پکا کے کھاتے ہیں یہ تھوپے ہیں وہی تو سوال ہم کر رہے ہیں وہی تو سوال ہم کر رہے ہیں ہماری بھی تو باری ہے میں بھی سوال کرنے گی ہم بھی سوال کر رہے ہیں میں وہی بات کر رہا ہوں لیکن اللہ تعالیٰ جس کو نہ چھپائے یہ چھپا چھپا کے بھی کب تک چھپائیں گے کب تک کرتے رہیں گے یہ تو ان پہ اللہ کی لانت ہے اور یہ ایسا ایسا چلتے رہے گا موسی صاحب یہ اللہ کا یہ پیغام ہے آج رسول کیونکہ تو میں نے کہا دروشی تو نبی اور اس کی آل پہ اللہ اور اس کے پر دروشی پہتے ہیں جزاک اللہ یہ ایک پیغام ہے نہ ختم ہونے والا ہے میں شکریہ کیامت کے بعد بھی پیغام ہے اور اسی پیغام پہ یہ انہوں نے کتنے یہ تو انہوں نے کہا ہے کہ وَا اَسْتھا بھی وَا اَزْوَا جی مثلا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بیویوں میں بھی دروشی آپ کے جو دوست ہیں دوست کون ہیں شہزادی نے شہزادی نے یزید کے مو پہ کہا تھا کہ تو ہمارے پیغام کو نشرف ہونے سے نہیں روک سکتا نہیں روک سکتا نہیں روک سکتا اگر صاحب یہ جو دروشیف ہے لیکن انہوں نے تو بہت کوشش کی ہے بہت کوشش کی ہے اس کو جمعانے کی لیکن یہ تو اللہ کا جو پیغام ہے وہ تو بہت جاری ساری ہے آج اللہ تعالی نے ایک ایسا ایسا ملک بنا دیا ہے جو تمام تمام کائنات میں سب کو چبرائے اور اس ہی کو اس ہی کو کہتے ہیں کہ جی اس ہی کو کہتے ہیں کہ سب ہمارے ہمارے اپنے سنجماعت کے جو جتنے بھی ملک ہے یہ سب ان کے تلوے چاٹ رہے ہیں یہ ظالم جب میں گیا تھا روزہ رسول پہ حسی صاحب وہاں پہ پولیس ایسے کھڑیتی ہے اللہ معافی دے جس طرح ہم چرم کر رہے ہیں مرشدہ بیویں ہم کچھ چوڑی کرنے آئے ہیں کچھ ڈاکہ ڈالنے آئے ہیں اور ظالم تم نے روزہ رسول کے پائر آپ کی آن کے ساتھ کیا اور واقعی حضرت الاسلام نے تو کچھ کہا ہے کہ یہ بات نہیں ہے کہ مثلا اگر میرے پاپ کے قبر پہ کوئی آتا جنازے پہ تو میں کہتا بھائی نکل جاؤ تو وہ نکل جاتا لیکن بات یہ ہے کہ بلکل وہ یہ کہ عزت فاطمہ علیہ السلام نے کہا ہے کہ میری قبر کو بلکل رات کی خوموشی میں اس طرح کرنا کہ کیونکہ یہ شکنی حقیقت ہے یہ حقیقت ہے کہ یہ بے حرمتی کرتے حضرت فاطمہ علیہ السلام کی قبر جزا کرنا کہ اس کا ریزر اس کا ریزر دیکھ لے نا اس کا ریزر دیکھ لے ہندہ سے لے کر آج دیکھ لیں کہ کربلا میں انہوں نے ان کی آل کے ساتھ ان کے بیٹوں کا ساتھ کیا کیا زبر کیا 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 ان کے خیموں کو جلایا کی نہیں جلایا بطل یہ انہوں نے کرنا تھا لیکن اللہ تعالی نے یہ تو قیامت ہوتی یہ تو قیامت ہوتی اس کا بندرہ سے قیامت بہتو صحیح ہے جزاک اللہ سعید بھائی خدا آپ جزاک اللہ جزاک اللہ سعید بھائی جی اسلام علیکم رحمت اللہ نقبی صاحب پرسا پیش کریں گے بسم اللہ فرمائی پرسا پیش کرتا ہوں بی بی پاک آپ کو اور آپ کی ساری ٹیم کو جزاک اللہ بی بی کا قلب ہے موسیق بھائی تین باتیں پوچھوں گا آپ سے آپ کے مسلمانوں سے بلکل ہم سینے پہ ہاتھ اپنے سینے پہ اپنا ہاتھ مارے ہیں تو تکلیف ہمیں ہوتی ہے لیکن دوسرے کہتے ہیں کیوں روتے ہو کیوں روتے ہو ہم پہ سوال ہوتا ہے چودہ سو سال سے ہوتا آ رہا گیا آپ کیوں روتے ہو اور ہم اس کا جواز پیش کرتے ہیں کہ ہم حصیبت آل محمد کی برداشت سے بار ہو جاتی ہے تو ہم روتے بھی ہم پیرتے بھی ہیں اور آج میں صرف یہ پوچھنا جاتا ہوں کہ ہم پہ تو سوال ہوتا ہے روتے کیوں میں آپ مسلمانے سوال کرتا ہوں کہ رسول کی بیٹی دنیا سے روتی کیوں گئی کس نے رولایا کیوں رولایا اور کیوں روتی گئی میں آج سوال کرتا ہوں ہم سے تو پوچھتے ہو کیوں روتے ہو کیوں پیٹتے ہو ہم تو جواب دے رہتے ہیں پر ہمیں بھی تو جواب ملنا چاہیے ہمارے سوال کہ دنیا سے بطول زادی روتی کیوں گئی کیوں رولایا کس بات پہ رولایا کیوں دکھی گئی کیوں یہ کہہ کے گئی کہ میرے جنازے میں کوئی شامل نہ ہو اور نہ ہم لے کہہ کے گئی اور پھر یہ بھی کہا کہ میری قبر کا نشان مٹا دو تاکہ میری قبر کا نشان بھی نہ ملے کیوں یہ ساری بات ہو ہم بھی تو سوال کرتے ہیں ہمارے سوالوں کا جواب بھی تو دینا چاہیے پھر ان لوگوں کو آپ دوسری بات یہ میں کہنا جاتا ہوں کہ بی بی دیکھیں دو چیزیں سامنے آتی ہیں پہلی بات تو یہ ہے کہ بی بی نے پاک رسول نے پتہ کہتا تھا کہ جتنا مظلوم نبی میں ہوں اترا کوئی نہیں کہ جتنی میرے ساتھ عمر نے ظلم کیے لوگوں نے ظلم کیے اس سے بڑا مظلوم کوئی نہیں اور جو مظلوم ہوتا رہا پاک رسول کے ساتھ بی بی ان کے ساتھ شانہ بشانہ تھی اسی وجہ سے بی بی کو میں ابیہ بھی کہہ دیا گیا کہ ان کے زخموں میں مرب پٹی لگانے والی بی بی تھی ان جو روجری پہنکتے تو بی بی جا کے ان کو اٹھاتی اور لوگ دیرتے تھے بی بی کو آتے تو چھوڑ کے پیچھے آجاتے کہ اس کی بیٹی آگے لوگوں نے حیاء کیا لیکن مسلمانوں نے کیوں نہ شرم کی اس بی بی کی تیسری بات یہ پوچھنا جاتا ہوں کہ بی بی جب دنیا میں تھی اور بی پی کے رونے میں بی بی کہ چلو میں ان کی یہی بات مان لیتا ہوں کہ جی بی بی اپنے باپ کے فراق میں روتی تھی چلو یہی بات کر لیتا ہوں لیکن مجھے یہ تو بتایا جائے کہ بی بی کے رونے میں کوئی دلاثہ دینے والا کیوں نہیں کوئی آیا کسی نے کیوں نہیں دلاثہ دیا بی بی کو سب بی بی یہاں تک میں نے سنا ہے کہ بی بی گلیوں میں لوگوں کے گھروں پہ جا جا کہ امام حسین حسین کے ساتھ کہتی رہی کہ دیکھو میرے ساتھ ظلم ہو رہا ہے لیکن کسی نے ساتھ نہیں دیا سوابیوں دلاتے بھی تھی اور سوابی بھی تھے وہاں پہ لیکن کوئی ساتھ بی بی گنا چلا بی بی لوگوں کے گھروں میں جاتی رہی اور پوچھتی رہی کہ میرے ساتھ ظلم ہو رہا ہے لیکن بی بی کا ساتھ دینے والا کوئی نہ تھا اب جب بی بی کا ساتھ دینے والا کوئی نہیں ہے بی بی ہارے کے دروازے پہ جا گیا پہ یہ تکلیف دار کر رہی ہے اور ان کو ساتھ بات کرنے والا کوئی نہیں ہے تو اس کا مطلب کیا ہوا کہ بی بی کے ہمدردوں میں اتنے زیادہ پیرے لگا دیئے گئے تھے کہ بی بی کی ہمدردی کے دو بول بولنے والا بھی کوئی نہ ہو تو یہ پیرہ لگانے والا یہ ڈرانے والے سکتی کرنے والے کاؤں تھے جو بی بی کے ساتھ دو نفس زمدردی کے بھی بولنے کے سامنا کرتے تھے اور کرفیو لگا دی یعنی کہ باہر کوئی نہ آئے یہ کرفیو لگانے والے کاؤں تھے پھر میں یہ پوچھتا ہوں کہ بی بی کے دار پہ اگر لکڑیاں لے کے آتے ہو تو کس وجہ سے لے کے آتے ہو کیا وجہ تھی کیا دروازے کو توڑنے کی وجہ تھی کیا یہ بیٹھ کے آپس میں بات نہیں ہو سکتی تھی وہ رسول زادی تھی وہ اخلاق کا منبع تھا وہ گھر جہاں سے اخلاق شروع ہوتا ہے اس اخلاق کے گھر میں اس اخلاق کے منبع میں آ کے اگر بات کرتے بھی تو ہو سکتی لیکن کیوں یہ سارا کچھ کیا کیوں بی بی کے دروازہ گرائیا کیوں بی بی کو مجبور کیا رونے کے لیے کیوں بیت الحزن بنایا گیا یہ سارے سوالیں بہت سوالات ہیں تو کیوں نہیں جواب ہمیں ملتا ہمیں تو کہتے ہو روتے کیوں ہو پیڑتے کیوں ہو اب ہم پوچھتے ہیں کہ بی بی روتی کیوں گئی بی بی کو رلایا کیوں گیا تو پھر اس کا جواب ہمیں ملنا چاہیے ہمیں کیوں نہیں دیتے بہت سلمان جواب تینک دیجئے مہربانی شکریہ بہت شکریہ بہت شکریہ تخوی صاحب بہت اچھی بات آپ نے کیا یہی سارے وہ سوالات ہیں جن کو بار بار دورا رہے ہیں اور بار بار چاہتے ہیں کہ یہ ازہان کے اندر منتقل ہو تاکہ لوگ پوچھیں اپنے علماء سے لوگ پوچھیں اپنے فضلہ سے لوگ پوچھیں اپنے جو ہے وہ جو ممبروں پہ جاتے ہیں وائزین ان سے پوچھیں کہ آپ ہم کو تاریخی حقیقت سے بے خبر کیوں رکھے ہوئے ہیں کوئی ایک آدھ صدی کے میں پھر وائلی بات کروں گا کوئی ایک آدھ صدی کا فاضلہ نہیں ہے نسل بعد نسل چودہ سو سال سے آپ نے اس حساسیت کے اوپر پردے کیوں ڈالے ہوئے ہیں کیوں حالانکہ بعض جگہوں پر بیان ہوتا ہے شہزادی کی مرتبت ان کی منزلت ان کے مرتبے کا بیان ہوتا ہے اس کی اوپر لوگوں کو حال بھی آتے ہیں لوگ بہت تعریفیں کرتے ہیں بگر وہ حساسیت نہیں دکھاتے ہیں جب معاملہ فیصلے کہاتا ہے کہ اگر جناب زہرہ صلی اللہ علیہ وآلہ تاریخ نے لکھا کہ بعض لوگوں کے ساتھ گفتگو آپ نے ترک کر دی اور ان سے کہا کہ آپ واپس لوٹ جائیں اور میں اب اپنے بابا کے ساتھ ملاقات کروں گی آپ کی شکایت کروں گی اور آپ میرے دفن میں کفن میں نہیں آئیں گے تو جب فیصلے کی بات آتی ہے جب جناب زہرہ کے حقی بات آتی ہے تو اس وقت کرائٹیریا تبدیل ہو جاتا ہے وہی امت جو رسول اللہ کے معاملے میں حساس نظر آتی ہے بگر جناب زہرہ کا معاملہ آتے ہی جو ہے وہ پورا طریقہ کار سرط مہری کا شکار ہو جاتا ہے وہ خاموش ہو جاتے ہیں زبانے گنگ ہو جاتی ہے پیلے پڑ جاتے ہیں کیا سیاسی وجوہات ہیں کیوں چودہ سو سال سے امت کو بے خبر رکھا گیا کیوں نہیں بتایا جاتا جمادوں کو کہ مسلمانوں کے تحتر فرقے کیوں ہو گئے کیوں مسلمانوں کے اندر تفرقہ پڑا اس کی وجوہات کی طرف کیوں نہیں جاتے ان وجوہات کو بیان کیوں نہیں کرتے کونہ ہمارے ساتھ جئے السلام علیکم و رحمت اللہ السلام علیکم و رحمت اللہ السلام علیکم و رحمت اللہ جی اسلام علیکم جی والمسلام آپ کو ادھرے بھائی کہاں سے جی مسلمان بات کروں جی حسنان صاحب بسم اللہ فرمائیے جی بسم اللہ بسم اللہ اللہ بسلی علیہ محمد و عالی محمد مnovوں کے و Renan زہراؤں پیر کی گھڑیarse کیسے دنگوں کو بکلوں کیسے ملکوں کو بچوں ساس سینے میں رکی ہے تیری ظاہرہ بے مصیبت کی گھڑی اور جب سے ہسنے کی بابوں سے سنا ہے اپنے میں نے ایک انہوں کی مجھ سے سکھائیں میں نے دنگوں کو بہتنے کے مرحب سے ہوں تابس رہی ہے ہمارہ میرا اپنے دنگوں کو لے کے پنے کا بس مجھے سکر میرے علی ہے تیری زہرہ پہ موسیقہ کی گھڑی ہے تیری عمت نے بنا دی ہے یہ حالت ہے کہ کوئی تسلی بھی نہیں میری سلامت بابا سانس لیتی ہوں میں جس دم رکھے لگتا ہے میرا دم صرف مرنے کی کمی ہے تیری زہرہ پہ موسیقہ کی گھڑی ہے ہاتھ میں جسے کہ میرا ہاتھ دیڑا کھانا تھی لے کیلکر میں کھونکا کھانا تھی بھولے کہا تھا تم نے مرنے گرموں میں لڑ پہ دعا ساتھ سے اسے کہاں دیڑا کھانا تھی بھولا بس میں راج لی یہی ہے تیری زہرہ کی بھولی کی گھڑی ہے کھانا تھی کھانا تھی بھولی ایسی زہرہ بھولی کی کھانا پھر بھولی ایسی مجھ سے یہی مجھ سے کیا غطہ زندے ہوئی ہے اللہم صلی اللہ علیہ محمد و آل محمد ناظرین نے اس کے ساتھ ایک مختصر سے بریک کا وقت ہوا ہے ہمارے پاس ہمیں ایک مختصر سے بریک پہ جا رہے ہیں بریک سے واپس آتے ہیں تو باقی اور جو ہمارے بہت سے سکولرز ان کو پروگرام میں شامل کریں گے اور اس گفتگو کو لے کر مزید آگے پڑھیں گے لیتے ہیں مختصر سے بریک جیدہ زیدہ پروگرام کے آخری حصے میں آپ کا دوبارہ خیر مقدم کریں گے اور ابھی پروگرام بریک پڑھ جانے سے پہلے ہماری گفتگو کا سلسلہ جاری و ساری تو اور وہ تمام کولرز جو ہمیں دورانے بریک فون کرتے رہے ہیں دوبارہ آبادے ہیں وہ ابھی دوبارہ شامل ہو سکتے ہیں ہماری گفتگو کا سلسلہ یہ جاری و ساری تھا کہ چودہ سو سال گزل چکے ایک ترتیب کے ساتھ بگر تاریخ ابھی یہ بتاتی ہے کہ جو بعد رسول کے رسول اللہ کے بالکل بات کے حالات تھے جس میں جناب زہرہ صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر جو مسائب پڑھیں وہ اتنے شدید تھے اور اتنے دردناک تھے کہ تاریخ میں آپ کا جو برسیہ ملتا ہے صبح بابا آپ کے بعد مجھ پر وہ مسائب پڑھے جو اگر روشن ترین دنوں کے اوپر پڑھتے تو وہ تاریخ ترین راتوں میں تبدیل ہو جاتے وہ کیا تھا کیا وجوہات ہوئی وہ کیا تاریخ حقائق اس کے اوپر ہم نے جو ہے وہ تفصیل سے بات کی کہ اس کو کیوں چھپایا گیا ملت اسلامیہ سے ہمارا سوال ہے ہم یہی سوالات کر رہے کہ کیوں چھپایا گیا چودہ سو سال سے کیونکہ آپ جانتے ہیں کہ جہاں پر آپ گبائی دیتے ہیں رسول اللہ کی کہ آپ اللہ کے آخری پیغبر ہیں اور سچے رسول ہیں وہاں پر ان تمام باتوں کا اقرار جو کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ علیہ وسلم نے اپنی حیات تیبہ کے اندر بار بار تعقید کے ساتھ جو اشادات فرمائے ان کو ان کے اوپر عمل کرنا ان کو ماننا اور ان کا پرچار کرنا ان کو دوسروں تک تبلیغ کرنا یہ بھی جو ہے وہ ایک مومد کی علامتوں میں آتا ہے اور یہ ایک مسلمان کی مومد کی ذمہ داری ہے تو جب سب اپنے آپ کو مسلمان کہتے ہیں اور گوائی دیتے ہیں رسول اللہ کی کہ آپ ہمارے پیغمبر ہیں تو پھر جن کے ساتھ رسول اللہ کی نظمتیں ہیں جن کے بارے میں شدت کے ساتھ رسول اللہ نے اپنی پوری زدگی تعقید کرتے رہے وہاں پر جا کر عمت کے اندر سرد بہری کیوں پیدا ہو جاتی ہے کول ہمارے ساتھ السلام علیکم ورحمت اللہ علیہ السلام علیکم جی ورحمت اللہ بسم اللہ کہ ہم نے دیکھا ہے کہ پاس رسول کے زمانے میں جب اسلام لانے کے لیے آئے تھے ما شاء اللہ تو تلوار پاک رسول پہ اٹھا کے لے کے آئے تھے کہ پاک رسول کو نعوذ بلا کروں گا پھر اس کے بعد ہم نے بدر میں دیکھا تو وہ تلوار کہیں نظر نہیں آئی یہ ٹوٹی تلوار لے کے مولا کہنا لی مولا پاک رسول کی حفاظت کرنے ہیں پھر وہ تلوار کہیں نظر ہی نہیں آئی نہ کسی بدر میں نہ اوہد میں نہ خندق میں نہ خیبر میں کہیں وہ تلوار نظر نہیں آئی اور پھر یہ سارا کچھ شاری تاریخ ہم نہیں دوراتے اس آپ کو پتہ ہے سب جانتے ہیں تو اب سوال پھر یہ اٹھتا ہے اس میں یہ دیکھنا پڑتا ہے کہ کیا جب پاک رسول دنیا میں نہیں رہے اور یہ پتہ چل گیا کہ آپ رسول کا چلے گئے ہیں اور ثقیفہ بن چکا ہے ثقیفہ میں ہم نے جو کچھ کرنا تھا وہ کر لیا ہے اور ہاں بارہ قبضہ ہو چکا ہے تو پھر اس کے بعد بھی اگر کئی تلوار نظر آتی تو وہ کوئی نہیں نظر آئی صرف اتنا ضرور نظر آیا ہے کہ جوش جذبہ اور وہ بھی کس پہ ایک ناتوان بیوی پہ جوش اور جذبہ نظر آیا اور میرے خیال میں اگر پاک رسول صلی اللہ علیہ وسلم اگر مولا قرآن کو پاباند نہ کر کے جاتے تو میں یہ سب سامنے پتہ چل جاتا کہ کتنی بہادری تھی لیکن پاک رسول کی دور اندیشی نے مولا قرآن کو روکے رکھا اور یہ ثابت کیا کہ پاک رسول کی بات پہ عمل کرنا ہو تو جان بھی چلی جائے تو عمل کرو اور اس پہ عمل کرنا پڑتا ہے یہ نہیں کہتے کہ صلح عذابیہ ہونے لگی تو کہا مجھے لیکنی آپ رسول بھی یعنی بدگمانی نہیں کہ عمل کر کے دکھایا چاہے گھر پہ دروازہ بھی گھل گیا آپ بھی لگی لیکن پاک رسول کے ساتھ جو وعدہ تھا وہ پورا کر کے دکھایا اب میں آپ سے سے ایک سوال یہ پوچھنا چاہتا ہوں یہ کہ مجھے یہ بتایا جائے کہ جب بیپی دربار میں گئی اور پاک رسول کی ایک سوال ہے بیپی پاک رسول کی تحریر لے کے گئی اور جب تحریر کو بیپی اپنے ہاتھ سے تو لکھ کے نہیں لے کے گئی کہ میں رسول کی بیٹھ گئے یہ تحریر میری ہے میں لکھے لائی ہوں انہوں نے ساتھ کہا کہ یہ پاک رسول کی تحریر ہے پھر اس تحریر کو پھار دیا گیا تو کیا یہ تحریر پھارنا پاک رسول کی نبوت سے ان کے پاک رسول کی اپنی حصیت سے انکار ہے یا کیا ہے اسلام میں دعا چکے ہیں مسلمان ہو چکے ہیں تو کیا پاک رسول کی تحریر کو پھارنا یا انکار کرنا پاک رسول کی نبوت سے انکار تھا یا پاک رسول سے انکار تھا یا اسلام کو صرف نام کے طور پر استعمال کرنے کا مقصد تھا اس پر تھوڑے سی روشنی ڈالیں تو میری کوئی گتھی سوچا میری مجھ کل آسان ہو جائے گی بہت شکریہ بہت شکریہ نقوی صاحب بہت سارے گتھیا ہے جو ایک دوسرے کے ساتھ الجی ہوئی ہے بات یہاں تک ایک نام استعمال کرنا تھا تو اپنی جگہ سمجھ میں آ رہا ہے کہ اس سے باز لوگوں کو اختدار ملے باز لوگوں کو شہشائیہ ملی مگر ازل دشمنی بولہ بن المومنین کی ولایت کا انکار ہے اصل میں اصل دشمنی بولہ بن المومنین سے ہے ایک کورا کو شابر کرنے کی اسلام علیکم ورحمت اللہ جی ٹی وی ملکم سلام ٹی وی کی آواز بیٹر تھے میرے بھائی پھر بات کریں جی سلام علیکم کورا میرے بھائی کہاں سے میں اسد ہوں لوٹن سے بات کروں جناب اسد صاحب لوٹن سے آپ کو پرزہ پیش کریں گے میرے بھائی فرمائی ہے جی بہت غم کا ایک بہت بڑا دن ہے بس لئے اس کو لبزوں میں کیا بیان کرے آج تو کیفیت بھی ایسی یہ کوئی بات بھی نہیں ہو سکتی لیکن پاک سیدہ کے دربار میں اپنی چھوٹی سی کعوش ہے جو مطلب میں کوشش کرنا چاہتا ہوں بسم اللہ سب سے پہلی بات تو یہ ہے کہ پاک سیدہ جو ہے وہ ولایت کی امیر المومنین کی پہلی شہدہ پاک سیدہ ہمیں یہ پیغام دیکھی گئی بعد عزر رسول رسول نے تو کہا تھا اور پھر تاریخی قائق سے بھی یہ تھا کہ جس نے ولایت کچھ کو اقرار کو نہیں مانا دکھویا کچھ نہیں ہوا تو عملاً اس سارے پیغام کو جو اپنے لوگوں نے بھلا دیا تھا تو اپنے کردار سے چاہے رات کے ٹائم لوگوں پر دروازے کھٹکا کہ یہ اپنی شہادت دے کر ولایت کے بارے میں ہمیشہ کے لئے امد کے اوپر اور وہ لوگ جو کہ اصل میں مومن ہیں ان کو پر حیثان کر گئیں کہ دیکھو یہ اس ولایت کو ہلکا نہ دینا جہاں امیر اوہیہ جو رسول کی بھی ماں کہلاتی ہیں جس میں جناب رسول کھڑے ہو رہتے ہیں اطرح میں وہ بی بی جس کے بارے میں اتنے فضائل ہیں جس کے بارے میں قرآن میں پوری پوری صورتیں اتر آتی ہیں وہ بی بی بتا کے جا رہی ہیں ہمیں کہ دیکھو اس ولایت علی کا جو دفعہ ہے وہ اتنا امپورٹنٹ ہے یہ ولایت علی تمہاری زندگی کے اندر اتنا امپورٹنٹ ہے کہ اس کے پیچھے پاک سیدہ جیسی ہستی کو بچھوائے اپنی قربانی جو اب فخر کے ساتھ انہوں نے دی دوسرا پاک سیدہ کا احسان در احسان عام پر تھی اسلام کے وہ کردار جو کہ بظاہر مسلمان تھے وہ بہت سارے اور لوگوں کے بھی ہیروز بن سکتے تھے اور اصل اسلام جو ہے وہ مطلب کی پیچھے چلا جاتا تو پاک سیدہ نے اس ڈیفنس کو بھی جو ہے پوری دنیا کے اندر پوری رہت دنیا تک یہ بتا دیا کہ اصل واقعہ کرتاہ سے جو ایک سلسلہ شروع ہوا تھا اس کو آدھا بیان کیا جاتا ہے میں اس بات پہ اوپر بھی تھوڑی سی توجہ چاہوں گا کہ جناب رسول کو وہ نے کاغذ اور کلم نہیں دیا جبکہ پورا واقعہ یہ ہے کہ اس کے بعد جناب رسول جو وہ مطلب ایک بخار کی کیفیت لیکن اٹھ کے جناب رسول نے گویا ان سے کہا کہ نکل جاؤ اور گویا میں یہ تو نہیں کہنا تھا آرہا کہ کہ دفع ہو جاؤ نکل جاؤ یہاں سے لیکن وہ لوگ چلے گئے مطلب جب جناب رسول نے اٹھ کے کہا جب انہوں نے گستافی کی یہ لوگ جو وہاں سے جناب رسول کے کہنے پر وہاں سے نکل گئے تھے تو گویا کیا خالی وہ گھر سے نکل گئے تھے نہیں اسلام سے نکل گئے تھے ان کا اسلام کے اصل سے کوئی تعلق نہیں تھا یہ لوگ جب خلیفہ بن بیٹھے سب کچھ جو ہے وہ ساری نصیتیں وسیعتیں بھلا کر ان کرداروں کو پاک سیدہ نے ایکسپوز کیا ہے سبحان اللہ جن کی نسلیں ایمان پر رہنے والی تھیں جو کہ ایمان کے اوپر ہمیشہ قائم رہنے والے تھے ان کے اوپر پاک سیدہ کا بہت بڑا جو ہے وہ مطلب احسان ہے اس حوالے سے کہ وہ جو نہ وہ وہ کردار بہت ہرے وہ لوگ اس جو نہ وہ سازش کا شکار ہو سکتے تھے لیکن پاک سیدہ مومنین کے لئے اگرہ دکھا گئی ہے کہ دیکھو میرا دشمن ہے یہ اسلام کا دشمن دیکھ تو ملائیت کا دفعہ دوسرا ان کرداروں کا ایکسپوز کیا اب آگے ایک مگدمہ بنتا ہے کہ کیا ہم جو پاک سیدہ کے نوکر ہیں کیا ہم پاک سیدہ کا آج کل کے جدید دور میں بھی چلے پہلے تو یہ تھا کہ شیعوں کے ساتھ نہ بیٹھو نکار ٹوٹ جاتے ہیں یہ وہ لیکن آج کل کی کام نہیں ہے دھر گھر میں پیغام دے سکتے ہیں تو میں ایک مقدمہ بھیج کرنا چاہتا ہوں اور میری اس پر ریسرچ بھی ہے تو کیا کہ ہم اس پاک سیدہ کا مقدمہ صحیح طریقے سے لڑ پا رہے ہیں کیا ہم وہ ذمہ داری نباہ پا رہے ہیں کیا ہم نے اہل سنت کی تمام کتابوں سے سارے ریفرنسز جمع کر کے دشمن کی جو ساتھ سے ہیں کیا ہم کوئی ایسی کیز مرتب کرنے میں کامیاب ہوئے ہیں جو شیعہ سنی دونوں پڑھ سکیں بلکل مجھے آپ ایک منٹ دیں آپ لائن پہ رہیں میں یہاں پر اچھی بات ہے آپ گفتگو کو بہت اہم مقام پر لے کر پہنچھیں وہاں پہ جواب دینا بدتا ہے کہ اسی پلیٹ فارم سے یہاں پر میں اس وقت ابھی بیٹھا ہوں اور پروگرام کر رہا ہوں یہی سے ابھی اظہار حقیقت جو جدید تھا ایک پرانا اظہار عقیدت ہے ایک دوسرا اظہار حقیقت جو ابھی ہوا اس محرم میں اس میں پانچ پروگرام باقاعدہ یوٹیوب پر ہیں جس کے اندر تمام ریفرنسز کے ساتھ جو جناب زہرا صلی اللہ علیہ کے ساتھ ظلم رکھا گیا روا رکھا گیا وہ خدمہ فدقیہ میں نے خود دیکھا جب یہاں پر کتاب جمعہ تھی اور وہ دکھائی جا رہی تھی اور ان کیمرہ سامنے رکھے کہ جو اہل سنت کے مدابے تھے اور جو شیعت کے مدابے تھے دونوں کے اندر خدمہ فدقیہ میں ایک لفظ کا بھی فرق نہیں ہے یہ وہ تاریخی حقیقت ہے جس سے کوئی اگار نہیں کر سکتا تو یہ ہم نے پاس پروگرام ہمارے یوٹیوب کے اوپر ہے جو حق کا متلاشی ہے جو حق پرست ہے جو سچائی کو جاننا چاہتا ہے وہ جا کر دیکھیں کسی نے کسی کے ہاتھ پکڑے میں دیں یہ میرے بھائی ماشاء اللہ اچھی بات برکسمتی سے شاید میں یا اس پر نہیں تھا میری کچھ سوال دا لیل تھی تو میں اس پر جس سے آپ کہیں گے آپ کہیں گے میں آپ نے لنکس بھیج دوں گا شاہددار اس کے اندر تمام چیزیں ڈاکٹر غلام حسن عدیل صاحب نے بیٹھ کے کیمرے کے کیمرہ لگوا کے کتابوں کے اوپر تمام تسیعیوں کی بھی اہل سنت کے بھی تمام مدابوں سے دکھایا کہ یہ جناب زہرہ کے ساتھ جو کچھ ہوا سب نے اس کو درج کیا اب اس کو کیوں چھپاتے ہو کیوں سوال نہیں کرتے کیوں بتاتے ہو یہ قوم کو کہ حقیقت کیا ہے چھیک اچھا میں اب اس سلسلے میں یہ چاہوں گا کہ کیا کوئی کتابت پیرا بھی ہوئی ایک خوبصورت کتاب مرتب کی گئی اور پھر اس کو اپنے بھائیوں کو گفت کیا گیا جناب زہرہ کے حق کے معاملے میں بے شمار کتابیں میرے بھائی بہت 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 وہ میں مانتا ہوں اس بات کے لیے لیکن دیکھیں اب شاید بڑھ کے کوئی کام کرنے بھی ضرورت ہے میں آپ سے پہلے بھی ایک سوال کر چکا ہوں کہ کیا ہم اس کو اس مقدمے اس مقدمے کو ہم اس لیول کے اوپر لے کے جا رہے ہیں جس کی ضرورت ہے کیا ہم اس مطلب کیا ہم جوٹی صحیح طریقے صدا لیکن ہم کے جارہاں جس دن بھی آپ لوگوں کے سامنے یا پاک سیدہ کا مقدمہ صحیح معنوں میں لوگوں کے سامنے پیش کرنے میں سامیاب بہت ہمارے حق بنتا ہے اسکیوست ہمارے اندر کی بہت ساری خرابی ہیں اچھا ایک اور معاملہ ہے جس کے مطلق میں بہت ہی سنگین معاملہ ہے جس کے مطلق میں ایک اپنی ریسرچ کے مطابق گو کے تھوڑا سا ریلیونٹ نہیں ہے بات لیکن یہ ہے کہ کم سے کم آپ کے گوشت ازار کچھ تھوڑا سا کرنا چاہتا ہوں اور اس کے بعد اجازت چاہوں گے بسم اللہ دیکھیں میں آپ کو بات بتاؤں امیر اللہ علیہ السلام کو کانسر ثابت کرنے کے لئے ریسرچ سے بتا رہا ہوں ساری باتیں آپ امیر شام نے بہت ساری کتابیں اور بہت سارے فرمدات جو مولا علیہ السلام کے نام سے لکھوائے ان کتاب جو کتابیں لکھوائیں گئیں اس طرح کی جو تعلیمات دے گئیں وہ سکسیسفلی یہ اس حد تک اس معاشرے کے اندر مطلب جھالک کا فائدہ اٹھاتے ہوئے اس حد تک سرائیت کر گئی کہ جب مولا علیہ السلام جو وہ شادت پاتے ہیں مستقیفہ میں ضربت لگتی ہے آپ بھی گئے ہوں گے میں بھی زوابت جو پوچھتے ہیں کہ وہاں کیا کر رہے تھے صحیح بات ہے عالم اسلام نے پوچھا کہ نہیں لیکن آپ سنگین مسئلہ آگئے جو میں آپ کو پوائنٹ آگٹ کرنا چاہ رہا ہوں تو عالم اسلام کے اسی پرسنٹ لوگوں نے کہا کہ علی کا مسجد میں گاتا میں مسائلشیں کس طرح کی تھی یہ بہت بڑی کتاب ہے ٹھیک ہے اس بارے میں میں یہ کہنا چاہ رہا ہوں اب آپ سنگین مسئلہ کی طرف تھوڑا سا آپ کو تو جو آپ پلیز اس پہ بھی آپ چاہیں تو پروڑام ہو سکتا ہے وہی تعلیماتیں معاویہ جس کے ذریعے اور پھر اس تعلیمات کے زیرے اثر ستر سال تک مولا علی الاسلام بچ جمعہ کے خطبے میں شبہ ستم ہوتا رہا سب کو بتا ہے لیکن اب تاریخ کا ایک دنوں نا باپ جو ہے وہ مجھے اجازت دیں گے کہ میں اس کو کھولوں وہی تعلیمات بلن ٹائپ یا سو کارڈ شیعوں کے اندر ٹرانسفر پڑھ دیئیں تاکہ یہ ہمیشہ واجبے قتل رہیں جس میں سازد بھی ہوں میں مسجود بھی ہوں اس طرح کے بہت سری خرافات ہیں میں توجہ چاہوں گا بار بار یہ کہہ رہا ہوں کہ یہی معاویہ امیر شان کی جو وہ ایک خدا کی علاویہ پر بلکل ایسا ہی کیا اس نے اور جو ہے وہ یہ سارے سازشی کام اسی نے انجام دیئے بلکل اچھا آپ بلکل صحیح بات میں جو آگے کرنا چاہ رہا ہوں پھر ہمارے جو شیعہ ہیں جو معصوم شیعہ ہیں یہ چیزیں ان کے اندر ٹرانسفر کر دی گئی ہیں اور یہ آج بھی ٹراغل کر لیں گے ہیں ہمارے ان نادان دوستوں کے اندر میں آپ سے یہ بتا رہا ہوں بلکل میں سمجھ رہا ہوں دعوے کے ساتھ اور پھر ان تعلیمات کے تحت تو واجبے قتل بنتا ہے میں آپ تو وہ تو مرتے دونے جی نشانی پلکل اسی نے اسی نے دوسریہ پھیلائی اور قادلیہ علاویز ہیں یہ ہے علی کے بارے آج بھی دیکھئے ہم اب اپنے شیعہوں کو بھی یہ بات بتانے کے قابل نہیں ہو سکے کہ ان نادانوں یہ جو کتاب ہیں تم اٹھاؤ تھا کہ پھر رہے ہو یہ تمہارے مولا کے سب سے بڑے دشمن نے لکھوائی تھی مولا کی دشمنی میں فیقے میرے بھائی بہت شکریہ بہت شکریہ میرے بھائی حسط صاحب بہت شکریہ جزاکاللہ علیکم السلام ورحمت اللہ بلکہ پروگرام اپنے آخری برائیل میں یہ دو کالرز پیچھے میرے خال میں لائن پر تھے آپ کی کالز ڈراپ ہو گئی آپ دوبارہ شامل ہو سکتے کہ چند منٹس میرے پاس رہے گا اس کے بعد پروگرام جو ہے وہ ختم ہو جائے گا اور آج کی پروگرام کر دیکھا جو بق جو کالر بھائی صاحب السلام علیکم ورحمت اللہ موسیق بھائی موسیق بھائی میں بار بار ایک گزارش کرتا ہوں آپ سے کہ اگر یہ دن جو جا رہے ہیں ماشاءاللہ بڑے عظیم دن ہے بیوی پاک ماشاءاللہ اللہ پاک تو فقاب نے اضافہ فرمائے میں روکے کہتا ہوں موسیق بھائی کہ جب آپ کے اوپر بیوی پاک راضی میں نہ ہو تو آپ اس درہ زارہ پر نہیں آسکتے ادنا ممکن بات ہے آپ مسلمان رہیں آپ نمازیں پڑھیں آپ روزے رکھیں جب یہ ہستیاں آپ کے اوپر کرم نہیں کریں گی آپ کا دل نہیں بہے گا آپ کے آنسو نہیں بہیں گے آپ سو جو مرضی کر لے لیکن میری گزارش ہے ان لوگوں سے کہ جو جمعہ کی نماز اس برطانیہ کے اندر پڑھاتے ہیں اور جب تک کتنے پیسے نہ ہو تو کھڑی نہیں کرتے کیا موسیق بھائی ان لوگوں کو یہ علم نہیں کہ یہ جو دن جا رہے ہیں اگر نبی کا ذکر کرتے ہیں بڑے بڑے صحابہ کا ذکر کرتے تو بی بی کا ذکر تھوڑا کا کیوں نہیں کرتے کیوں نہیں لوگوں کو بتاتے تو میری آپ سے ایک ظاہرش ہے کہ چلو ہمارا ٹی وی میں گلکوں میں جاتا ہے آپ یوں ٹیوب چلو کوئی بندہ دیکھتا ہے یا ہاں کوئی دیکھتا ہے لیکن اگر مولانا حساق صاحب اور مجھے بتا ہے کہ بہترین قسم کے اہل سنت عالم دین جو پاکستان کے اندر اور جنہوں نے اس خطف کو بالکل انکار کر دیا کہ یہ ساری سکیفہ بنی سکتہ بھی بنے ہوئے ڈاکو تھے تو بہترین ہے اہل سنت ہمارے بھائی ہے وہ تو کہتے ہیں کہ یہ ظلم ہوا ہے تو ان کی بھائی اگر اپنی بمارے ٹی وی پر چل جائے ٹھیک ہے میں نے دیکھا ہے ڈاکستان ماشاءاللہ اور بہترین ہے اگر کچھ سمجھنے والے اکر رکھنے والے لوگ ہیں بعض لوگ یہی کہہ کے مکر جاتے ہیں موسیب ہے نہیں یہ شیعوں کا ہے یہ شیعہ عالم بیٹھے ہوئے اور خدارہ اپنے عالم کو دیکھو میں زندہ آپ کے سامنے مثال موسیب آئی محمد اشتیار بات لوگر سے میں نے کچھ ایسے بندوں کے ساتھ اہل سنت عمال بیعت کے بات کی اور میرے دھیمے لیتے سے انہوں نے امان بھی لیا تو میں نے کہا علامہ صاحب بے آپ یہ جو یار ہمارا روٹی پانی کا مستہ ہے اور روٹی پانی کا مستہ ہے ہمارا روٹی پانی کا مستہ نہیں ہے تو لوگوں کے لوگوں کے اندر جب تک یہ چیز نہ بٹھائی جائے ان کے دلوں کے اندر اہل بیعت کی سچی محبت نہ بھی جائے تو یہ جنہے کی نمازیں یہ پیسے بچنے کرنے کے چسر ہیں میرے بھائی بڑی خوبصورت باتیں کیے انشاءاللہ انشاءاللہ عبلین آئے گا انشاءاللہ اہل عباد کا ذکر یہ ہوگا اور ہار کی ربان سے اگر دشمن تحریف کرتے ہیں تو یہ تو موسیق بھائی سب سے بڑی رکاوٹ ہمیں منافق کی ہے یہ منافقی لوگ ہیں ہمارے ہی جیوی پہ بیعت پہ دوسرے پہ کیا سے کیسے لوگ بیعت کے کیسے باتے کرتے ہیں اور ان کو رول واجن باتے ہیں جو دشتگرد بہت شکریہ بہت شکریہ جزاکاللہ جزاکاللہ بہرحال ہم بہت ہی شکر گزارے بہت مشکور ہیں بہت ممنون ہیں حجد اسلام المسلمین آغا سید عباد موسیقی صاحب کہ آپ نے تاریخ اخواہ کی اوپر سے پردہ اٹھایا جو جناب زہرہ اتھر مسائب پیش آئے ان کی سیاسی وجوہات کی طرف آپ نے نشاندی فرمائی کہ آپ اول مظلومہ اول شہید دفاع ولایت ہیں آپ نے مولا بن محمد حضرت علی عبد عبد علی علیہ علیہ کی کجو خدیر کے اندر اعلاد عبد نے بھولا دیا تھا اس کے پر جد جہد کی اپنا حق اس کو ڈھایا گیا تو وہاں پر آپ صاحب نے آئی اور آپ نے مظاہبت کی یہی کوئی دشمن یہ جس کی وجہ سے جناب زہرہ کی اوپر مسائب کا جو ہے وہ ایک مسائب کی بارش ہو گئی کہ ایک کے بعد ایک کے بعد ایک یہاں تک کہ آپ دنیا سے اس عالم میں ایک تشریف لے گئی کہ آپ نے دردناک مرسیہ کہا کہ بابا آپ کے بعد مجھ پر وہ مسائب پڑھے کہ اگر روشن دنوں پہ پڑھتے تو تاریخ راتوں میں تبدیل ہو جاتے یہ کیوں ہوا اب چودہ سو سال کے بعد بھی اگر اس کے اوپر پردے ڈالے جائے جو کہ انٹرنیٹ کا زبادہ ہے میڈیا کا زبادہ ہے سوشل میڈیا کا زبادہ ہے سب کے ہاتھ میں سب چیزیں درسترس میں موجود ہیں تو پھر کیوں اس حساس مسئلے کے اوپر جو بے حسیق دکھائی جاتی ہے آپ دیکھنا چاہیے کہ آپ جناب زہرہ کی شخصیت سیرت میں کردار میں گفتار میں خسائل میں قبالات میں پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ علیہ وآلہ وآلہ سے بشابعہ ہے اور پیغمبر صلی اللہ علیہ وآلہ وآلہ کے اقوال شہزادی کے حق میں آپ کی محبت یہ تمام چیزیں امت سے پوشیدہ دیں یہ تو پھر کیا وجوہات ہے کہ جب ان کے حق کی بات آتی ہے تو سب خاموش ہو جاتے یہ سوال ہم آپ کی بیس پر رکھتے کہ آپ اس کی گتھی خود سر جائیں کیونکہ ہر ایک مسلمان دیں جس نے بھی رسول اللہ کا کلمہ پڑھا ہے اور عمت محمدیہ کا وہ فرد ہے وہ رسول اللہ کو ضرور مو دکھائے گا اور ان باتوں کا جواب اس سے طلب کیا جائے گا کہ جب میرے بات میری بیٹی کے ساتھ یہ مسائم آئے تو تم کہا تھی اگر زبان اوت کی الٹ پھر سے تم بات میں بھی پیدا ہوئے تو تم نے کیا میری بیٹی کے حق میں کلام کیا یا نہیں کیا یہ اس کا جواب انفرادی طور پر ہر انسان نے ہر مرد وزد نے ضرور دینا ہے ہمارا کامدہ اس میسج کو عالم گیر کریں اس کو پہنچھائیں سو ہم نے اس میں اپنا حصہ ڈالا اور شکر گزار تمام ہی کالرز کے کہ انہوں نے بھی اس کے اندر اپنا اسے اڈالا اور جناب زہرا صلی اللہ اللہ کی بارگاہ میں اپنے عقیدت کا اظہار کیا ہمارا وقت جو مخدر ہوگیا انشاءاللہ کلی کو ٹوپک کے ساتھ زندگی نہیں تو آپ خدمت میں حاضر ہوں گے اپنے اجازت دیجئے السلام سلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ